اللہ تعالیٰ پائی زفر نو لمی زندگی دے آمین کو اے جناب دیکھو ایڈے ایڈے وڈے مولویاں نکی جے ڈبے بھی پارکے لیا جانتے ہیں زفر کے ساتھ ہو سی بلا کو کالا او تھو جناب تکرینا مولویاں مل دیا نے لیکن دیکھو بادری کنی ہے نکی جے جنابا ڈبی جی تو ایڈے ایڈے وڈے مولویاں پسنے پگڑیاں بھی پار لیا مصطفا صلی اللہ علیہ وسلم و رغوان اللہ علیہ اصحاب الاتقی اللہ لذینہم مفاتیہ و رحمت و مصابیہ و رحمت و حسنہم مولویاں وعلا آلخی وصحابه اللذیہ اتقی وَلعنَتُ اللَّهِ عَلَى مُقَلَّبَ وَتَوَلَّتُ سُمَّ لَعْنَةُ اللَّهِ الَّذِينَ قَتَدُوا اِبْنِ اغْيَاكُ أَمَّا بَعْذُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن 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 اَلِفْ لَامُ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ اِنَّا آزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا هَوَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي مَقَامٍ آخَرُ إِنِّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ إِنِّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَمَرَ أَلَّا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا 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 ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُمْ مَبِيُ الْقَرِيمِ صَابْزَادَ صَابْ اے تھے میرے کول تشریف لے آن دے آج ساڑھی مجلس ما شاء اللہ کتنی پر رونک ہے کتنی صدیق ہوئی ہے اس مجلس دے اندر حضرت مولانا محمد صدیق صاحب اس مجلس دے اندر میرے پیر میری جماعت بزرگ میرے پیر حضرت مولانا حافظ الدرزاق صاحب سعیدی دامت برکاتہم اس مجلس دے اندر ساڑھے شیر حضرت علامہ شیر محمد صاحب سیالوی دامت برکاتہم ماشاء اللہ اور دیگر اخباب اللہ دی رحمت نال تشریف فرمانے کہ علامہ شیر بھی صاحب انہوں نے میں اعرض کرنگا کہ درہ میرے کول تشریف لے آن کہ حضرت پیر صاحب چھوڑا جا ماشاء اللہ تھوڑی دیر بعد وہیں اس تشریف ادھر کمرے اندر کیا کرنے تھوڑی دیرے اے تر کوئی معاویہ سرانے سے انہوں نے حضرت صاحب اس سے لیا بھی اللہ خودی حمد نال اپنی بات نشروع کر دیکھنا آج سورہ یوسف دا خلاصہ ہے پہ ماشاء اللہ ساتھی اندے تور اتوار دس رہنے کہ آج ساڑی مجلس مسجد حجیب شیرام صاحب کھٹ جانی ہے بندیا نال ماشاء اللہ اللہ دی رحمت نال تھا تھا مار دا ہے اے بیران دا سمندر اج موجزان ہے بھائی دروازے پھر کھول دیو ماشاء اللہ تنگ ہو کر کے نا بیٹھو تذیروں پھر جتے جتے تھا مل دی جائے ماشاء اللہ تشریح رکھو واہ اللہ حافظ مسجد مولانا مصدیق صاحب دامت برکاتہ اللہ سلامت رکھے اللہ برکت کرے ہاں جی بھائی ماشاء اللہ تو جو کرو جی سوب سو اقاری عبدالخفیض نے ایک نظم کہی ہے توحید باری تعالی جی سلسلے دے اندر ذرا توجہ کرو کہ ماشاء اللہ امید ہے پسند آئے گی سوب سو قوب قوب ہر طرف نظار تیرا سبحان اللہ سوب سو قوب کو ہر طرف نظار تیرا تو ہی تو تو ہی بس کافی خسارا تیرا کافی خسارا تیرا کافی خسارا تیرا میں گناہ گار سخی پر تو کریمی 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 اے کریم میں گناہ گار سخی پر تو تو کریمی 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 ہے کریم اور میری ڈوبتی کشتی کو کنارہ تیرا کافی ہے سہارا تیرا اللہ دی حمد مختصر دی کلم کہنے دی بات پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دی نات اور حضور صلی اللہ سلم دی نات اور عربی قصیدہ جتنی ما شاء اللہ نات میں اپنے پیر حضرت حفظ رزاق صاحب دی سالان اعتماد ارز کیتیا ہے انا دی پوری نات دی نات اللہ دی فضل نال تو خانو میو حمد یاسین صاحب کلو اور دیگر انشاءاللہ انہا ویرہ کلو ملے گی یہ خریدیو تی پڑیو میری ساریاں نات انشاءاللہ اللہ دی فضل نال تہنو ایک تقریر ہے میری نات رسول نات رسول دی اروا نال صلی اللہ سلم برخال میں دو تن عربی زبان دے شیر دے میرے پیر فرما دینے کہ پہلو عربی دے شیر اور بات پنجاب بھی ضرور انشاءاللہ نوکر کی تنخر کی جی رہا میرا عربی زبان دا قصیدہ تیخ ہے سید العالمین فی الکونین محمد سلاللہ کیلی طبیعت تھی ٹھنڈ پیندی ہے سکون پہنجدہ ہے حضور علیہ السلام دینات کہ دماغ کردہ معطر ہندا ہے قلب اندر کے بھی راخت پہنجدی ہے سبحان اللہ جی میں پر شکون ہونا من امید ہے کہ تسی سارے یہ میں شکون محسوس کر دے ہوگے ماشاءاللہ مہر کیتا سید العالمین فی القونین محمد سلی اللہ علیہ وسلم اجب لے سلی اللہ حبیبنا حبیب الاخ العالمین محمد سلی اللہ علیہ وسلم حبیبنا حبیب الاخ العالمین محمد کان یشہد اللہ الاخ اللہ شہادت بالقول والعمل دائم یتعبد سلی اللہ پھر بولو جی سلی اللہ سلی اللہ پھر بولنا جناب سلی اللہ علیہ وآلخ وصحبہ وسلم سبحان اللہ سلی اللہ هو عبد اللہ سلی اللہ سلی اللہ میرے میرے پیر سلی اللہ سلی اللہ بولو جی سلی اللہ پھر سلی اللہ امیر سلی اللہ سلی اللہ سبحان اللہ متفرد متفرد سبحان اللہ ایت زاوک سنن دا پھر والان دا سبحان اللہ اللہ تعالی پیار نتا چل آنا ہی کافی ہے جنہ پیرے چلو ایئی کافی ایسا ڈباس دے بس اینا وہابیان سنن دا والا سکھا جائے اتنے بڑے ہیں اب دوستار بس اینا سنن دا والا سکھا جائے اتنے بڑا چاہ سبحان اللہ اے میرے پیر نوں بھی سنن دا والا بڑا آنا ہے تو پھر زاوکاج حضرت ماشاءاللہ علامہ سیالوی صاحب دا اللہ برکت فرمائے ماشاءاللہ جنیر علی صدی قطیب ماشاءاللہ میری تصائب ہے ہاں بھئی خان بس تُسی سنو ماشاءاللہ کوئی نہیں میں نے تاڑی محبت دی ضرورت ہے اللہ خواہ اکبر علامہ صاحب دے پیار ہے نا ساڑھے نال خصوصی اللہ خواہ اکبر اللہ تعالی قبول فرمائے اللہ راضی ہوئے ماشاءاللہ ساڑھے صاحب نے ساڑھے بذرک نے رہنماء نے اور تُسی جان دیو انہیں دیئے خدمات علامہ صاحب دیئے ماشاءاللہ علامہ شیر مصاب سیالوی ماشاءاللہ اللہ برکر فرمائے ہاں دیئے ہوا عبداللہ جڑے شیر نے تڑپایا ایسے آلوی انہوں درہ سنو کی ہے ہوا عبداللہ فی کل العباد منفرید کمثل الیاقوت فی الہجار متفرد سبحان اللہ علا یا ایوها المتیعون فی اطاعته علا یا ایوها المتیعون فی اطاعته سق اللہ سقیم باردن ماشاءاللہ اللہم جعلنا منہ سق اللہ سقیم باردن ملحوضی ہی متبردو سق اللہ سقیم باردن ملحوضی ہی متبردو سق اللہ سقیم باردن ملحوضی ہی متبردو آخری شیر کریے جناب الانا ایوها المشتاقون بنت نبی پہلی بار فروق آبادی نات پڑی سے الانا ایوها المشتاقون بنت نبی الانا ایوها المشتاقون بنت نبی اہلا و سہلا مرحبا قاری لدیکم رحبو اہلا و سہلا مرحبا قاری 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 لدیکم رحبو ملحوضی صل اللہ علیہ و آلہ و صحبہ و سلم ملحوضی 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 دے سامنے کھڑا خویا اور پھر نظم میں بولدہ گیا اور فی البدی نظم بڑھ دی گئی ماشاءاللہ اوخو فی البدی کہی ہوئی نظم ماشاءاللہ تاہاں سنانی ہے ذرا توجہ کروائی اللہ سو اکبر مٹ مدنی پاک محمد دا مٹ مدنی پاک محمد دا اے جے نام بڑھا سہوڑا ہو سگدہ تخلا نو میری کسے بات نال اختلاف ہوئے تے میں او بات کہاں تے تہاڑا چہرہ چنگا نظر آیا تے میں کچھ نہیں کہاں گا منو کوئی کسی قسم دی تکلیف نہیں ہوئے گی مگر جس بندے نے خضور دی ناک سن کر کے چہرہ کوڑا کی تا انہوں میں تھے بیٹھن نہیں دیا گا انہوں میری مجلس دے اندر بیٹھنے دا کوئی حق نہیں ہوئے گا اللہ خواہ پر حضور میری بات دو ٹوک ہمیشہ ہویا کر دی ہے میری بات تو ہاں چنگی نہ لگ گئے تے کوئی حرج نہیں تے جے میں اپنے پیغمبر اللہ علیہ السلام دی ناک کہا تے پھر جس نو چنگی نہ لگی اس بد نصیب نو میری مجلس اختیار کرنے دا کوئی حق نہیں ہوئے گا میری یہ مجبوری خیئے میری طرفوں مادرت قبول کر رہوں تے اپنا چہرہ حضور اللہ علیہ السلام دی تعریف دے وقت کم 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 چنگا رکھے اللہ برکہ مادرت وارج نہیں حضرت آف صاحب فرمانے نے کہ مادرت لے الفاظ بھی غلط خیئے مادرت بھی نہیں ہے اسی انہوں اپنی مجلس دے قابل سمجھ دے ہی نہیں صدی بات ہے بس اللہ خبر مکے مدنی پاک محمد دا مکے مدنی پاک محمد دا ہے جے نام بڑا سوڑا او دا روزا سبحان اللہ سبحان اللہ بس یہ ہو گالے نا تان سنندہ وہابیوں والے ہیں میں کی کریں اگلے دن مولی سلطان نوری نے بلالیا میں نو اپنی مجلس دے اندر اللہ دی رحمت نال پھر سنندہ والے تیاندہ ہاں جی صرف سنو مکے مدنی پاک محمد دا ہے جے نام بڑا سوڑا او دا روزا بڑا سوڑا بڑا سوڑا بڑا سوڑا بڑا سوڑا او مقام بڑا سوڑا سوڑا او دا روزا بڑا سوڑا بڑا سوڑا بڑا سوڑا او مقام بڑا سوڑا 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 شان رسالت شان رسالت شان سخابہ سوڑا سوڑا روزا محمد پیارے دا سوڑا روزا سوڑا روزا سوڑا روزا محمد پیارے دا یعنی محبوب ہمارے دا یعنی یعنی محبوب ہمارے دا او دا بے صبر دلان تائیں او دا او دا بے صبر دلان تائیں او دا بے صبر دلان تائیں سبحان اللہ او دار روزہ بڑھائی سوڑا کی پوچھ دیو بڑھائی سوڑا بڑھائی سوڑا بڑھائی سوڑا او مقامی بڑھائی سوڑا جڑے لب او دے ذکر اندر کھل دے نخی لالوں کا ہر بھی او دے مل دے نئی لالوں کا ہر بھی او دے مل دے مکھا شربت ذکر محمد دا اوہ مکھا شربت مکھا شربت شربت مکھا شربت ذکر محمد دا اے جے جام بڑھائی سوڑا او دار روزہ بڑھائی سوڑا بڑھائی اللہ خرمو لے جاوے تے پھر پھر لے جاوے اللہ خرق بڑھائی اوہ مقامی بڑھا سوڑا جڑا کٹ جائے اس دے اشارت جڑا کٹ جائے اس دے اشارت یا مر جائے اس دے دوارت جاوہ مر جائے 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 یا مر جائے اس دے تو آ رہے تھے اللہ دی قسم عشدہ اللہ دی قسم عشدہ انجام بڑا سخنا اللہ دی قسم عشدہ انجام بڑا سخنا اللہم صل على نعرم نکبیر بس کرو بس کرو بس کرو بس کرو بس کرو اللہم مرزقنی شہادتن یا مر جائے اس دے دو آ رہے تھے اللہ دی قسم عشدہ اللہ دی اللہ دی اللہ دی قسم عشدہ انجام بڑا سخنا انجام بڑا سخنا بڑا بڑا سخنا انجام بڑا سخنا سونا روزا باغ خیجنت دا سونا روزا سونا روزا باغ خیجنت دا اللہ پر حق مادی ملکیت دا پر حق بھر حق بھر حق مادی ملکیت دا پر حق ماں دی ملکیت دا اللہ خبار سوڑا روضا باغ خیر جنت دا پر حق ماں دی ملکیت دا سارے جگدے اندر سوڑا ایک قلامی بڑا سوڑا سوڑا روضا بڑائی سوڑا او مقامی بڑا سوڑا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد و بارک وسلم و صلی علی سبحان اللہ حمدہ سناواتِ قبری جائد پاک مقدس متخر معلہ قلم اللہ جلال جلال و خواستے درود و سلام آقا دو جخلان رحمت کونین پیغمبر رحمت رحمت کل حادی سبل خاتم الرشل جناب محمد الرشول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ ہی وسلم واسطے اس سلسلہ ساڑھا عشادی نماز دے بعد پرامیح تسپارہ پڑنے دے بعد ایک درستہ ہے اور اسی عدانام خلاثہ جو پڑنے خلاہ عدانام خلاثہ رکھیا ہوئے اور شفارے دے بعد ڈیڑھ گھنٹہ پونڈ دو گھنٹے جو اللہ توفیق دینڈا ہے یا دھائی گھنٹے تک بھی ایک خلاثہ قرآن مجید اور د آرز کینڈا ہے طرح سکون نال تشبیح رکھو پروگرام لمبا ہے جلدی ختم ہونا نہیں ہے کھڑے کھڑے ختم نہیں ہونا انشاءاللہ میری جماعت دے بیرہ نے دخلہ دے واسطے مختصر دیا چاہ دا پروگرام بڑھایا ہوئے میرے بھائی عبداللطیو صاحب نے اور میرے بیرہ نے شیخ محمد رفیق صاحب نے شیخ مصدیق صاحب نے ایتحانو ماشاءاللہ مربع کھلانے دا بھی پروگرام بڑھایا ہوئے دقاری عبدالحفیظ نے قرآن سنانے دا پروگرام بڑھایا ہوئے انشاءاللہ میرے پیر ہونا نے دعا فرمانی ہے اور حضرت جناب صاحب زادہ صاحب نے اللہ دی رحمت نال اپنے خطاب اندر انشاءاللہ تخلہ نو متوجہ فرمانا ہے اللہ دی رحمت نال انہذا بھی بیان ہونا لا ہے توجہ نال کسی گل سننی ہے اللہ میری تحادی حاضری منظور و مقبول فرمان اے لوگا نے اینے رواداری تو ہٹ کر کے باتاں شروع کیتیا ہوئی انہیں کہ فلانے مولوی تھی لڑ دے جھگڑ دے رہنے اسی اللہ دے فضلال ثابت کر دیتا ہے میرے علامہ میرے شیر مولانا شیر مصحب سیالوی نے کہ اللہ دے فضلال اسی رواداری والے لوگ ہیں اعتدال پسند لوگ ہیں محبت پیار لوگ ہیں اور میرے پیر صاحب تے جان دے جیہینی سراپا اعتدال اللہ دے فضلال اے نادا میں کئی نظمات دے اندر ناتان دے اندر ذکر کرنا تو آڑے سامنے ہندہ رہندہ ہے انشاءاللہ ہن بھی اللہ دے رحمت نال ماپیان دی خوشبو بھی آئی تو ہمیں سنائنے یہ تو درہ قائم ہو کر کے بیٹھو ماشاءاللہ ہے یہ نا ماپیان دی خوشبو سبحان اللہ اللہ افا اکبر سورہ یوسف پہلی سورت نال دا ربط ایک ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بطور تسلیہ فرمایا کہ میرے لار پیغمبر جند جیویو میرا سونا پیغمبر سونیاں دلفاں والاو میرا پاک پیغمبر زمینہ آسمانہ دا کلائی لار پیغمبر اللہ اکبر ایوے طرح دے خالات پہلے نبیانہ حال بھی دو چار ہوئے حضرت نو علیہ السلام نو تکلیف آئیاں پتھر مار کر کے لوگ پتھران دے اندر چندی تا کردے سن حضرت لوت علیہ السلام نو تکلیف آئیاں حضرت سالے علیہ السلام دی ڈاچی زبا کردیتی حضرت سالے علیہ السلام نو گالا دیتیاں حضرت شعب علیہ السلام نو مفتری کہاں جھوٹا کہاں ماد اللہ اے ہو جائیں باتاں میرے حبیبہ پریشان ہونے دی ضرورت نہیں ہے پہلے امبے یا مالوی اندیاں تکلیف آئیاں گزریاں نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف آئیوں پریشان نہیں ہو جائی دا تو گویا تسلی دیتی اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر نو پہلی شورہ خود اندر اور شورہ یوسف مکیہ شورت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ نے فرمایا محبوبہ اے میرے پیارے حبیبہ ان دے حالات حضرت یوسف علیہ السلام مالوی گزرے جوے انہوں بھائیاں نے جیل اندر پہنچا دیتا تو ہاں ڈے بھائیاں نے تو ہاں نو ایک دن غار اندر اوہی تکلیف والے تین دنہ جیل اندر پہنچانا خلے غرض پریشان ہونے دی ضرورت نہیں ہے میرے پیغمبر اللہ دی توخید شنائے جاؤ اللہ دے دین دا کم کیتی جاؤ پریشان ہونے دی ضرورت نہیں گویا اللہ تبارک و تعالی نے تسلیت اور تے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام تے سورہ یوسف جیسی جنیل القدر سورت بارہ رکوان دے اندر اللہ نے اپنے حبیب کریم تے اتاری اے ہے ربط 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 بین سورہ اور اگلی بات جو میں ہمیشہ جناب نورد کیتا کردہ خواہ سورہ یوسف دا دعویٰ کیا خوئے گا پتر یاد کرن والے یاد رکھ لو دعویٰ سورہ دا دعویٰ ایک ہے ان الحكم الاقل اللہ سورہ ان الحكم الاقل اللہ سورہ تمر ان لا تعبدو الا ایا زالک الدین قیم ولكن اکسر الناس سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ اللہ نے ان پیارے الفاظ نال شروع فرمایا فرمایا تل کا آیات القتاب تل کا آیات القتاب بالمبین کھلیاں کھلیاں واضح سوا دیا نا کلوک نا اولا نا چھپ نا چھپا نا کوئی خوجی بات کے جڑی سمجھ چانا لینا واضح واضح تے کھلیاں کھلیاں دلیلہ مال اللہ نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام تے سورہ یوسف تاریح فرمایا سنی جرہاں ضوگ پیدا کر انشاءاللہ اللہ جی رحمت نال ٹھنٹ پا دیانگا جھولیو بھر دیانگا توجہ کر ماشاءاللہ فرمایا اِنَّا اَنزَلَّا هُقُعَانًا اللہ 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 اِنَّا اَنزَلْنَا هُقُرْآنًا قرآنًا الْعَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَرْقِلُونَ اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام خواب بیک دینے خواب کل و بعد شروع خوئی سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی سیدنا یوسف علیہ السلام دا پیارا خواب اپنے قرآن مجید اندر ان الفاظنا لرشاد فرمایا اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ اکبر خواب بیک دینے اور خواب اپنے ابباجی دے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام ذکر کر دینے مولا کریم نے اپنی بات شروع کرن کلو پخلے فرمایا نحنو نحنو نقش والیک بیمہ ہی کہتی طرزہ نہیں خیمات اللہ اے واقعہ برا اے واقعہ نہیں ہے مہد اللہ فرمایا بیمہ او عینہ اللہ اللہ اکبر او خیمات کہ جب اتساڑی بہی دی مہر لگی ہوئی ہے ساڑے پاک محمد کریم دی تصدیق دی مہر لگی ہوئی ہے بیمہ او عینہ الیک آذر قوآن اے واقعہ واقعہ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ نے انو وحی دے رہے اپنا قرآن بنا دیتا ہے اللہ اخدا قرآن ہے بیمہ او عینہ الیک آذر قوآن آؤ نالے پتروں کدرے اپنی رات یوں بھیرے برباد کر کے نہ چلے جائے اے نو قصہ نہ سمجھے او انو واقعہ نہ سمجھے او انو کہانی نہ سمجھے او انو حکایت سمجھے او سمجھے او اللہ دا قرآن شر رہے اخلا اللہ اپنا قرآن بیان کر رہا خی او لوگو قرآن دو ایک عرب دی زمین تے مدینہ دیا گلیاں دے اندر چلدہ پھردہ ندر آوے او قرآن میرا محمد کریم کے خلا وے اور دوسرا قرآن جو میرے نبی دے قلب اطھر و انور و اول اول اطمم و اکمل و اچمل تے جو اللہ خنازل فرماؤے ایک قرآن دو وے قرآن شبحان اللہ بی ما او عینا جس نو بی کیتی او بی قرآن سبحان اللہ او عینا الیک هذا القرآن سنو بھائی سنو بھائی سنو ساب زادہ صاحب نے پہ آؤ کہ بھائی ٹھائی اللہ سوائک پر سنی ہو جناب یاد رکھو جت اعزائے گا وہ تھے میرا پتر دست اب دستار کی ہوئے گا تذکیر بھی ایام اللہ یا تذکیر بھی اعلی اللہ تذکیر بھی ایام اللہ تذکیر بھی ایام اللہ دے دو حصے یاد ایام الخال یاد اللہ ذکر فرمان یاد اللہ ذکر فرمان اللہ نے مسئلہ سمجھا نواست تذکیر کو لبات شروع کی تی جتے اعزائے گا اتے اذکر محذوب کہ رائے گا اذکر محذوب نال تذکیر بنے گی تذکیر بھی ایام اللہ یاد تذکیر بھی آل اللہ تذکیر بھی ایام اللہ خنال بات شروع ہوئی دعویٰ کیا ہے سورہ دعویٰ ذرا گج کر کے بولو سورہ دعویٰ کیا ہے ان الحکم اللہ للہ سبحان اللہ اذ قال یوسف لی ابی ہی یاد آباتی آہ کہ اب با لفظی کے ڈا مٹا سے اما مو کی بھر جان دائے کہ اب جہا اب کوئی نہیں رب جہا رب کوئی نہیں جہا رب بغیر خور رب بنا وے بندہ ہوئی بیمان جہا اب بغیر اب خور بنا وے ہوئی حرام دا حلال دا نہیں ہے جو امی مو بھر جان دا خی محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لفظ شفا تین وی چو ہوتا وی چودہ ہوڑ کوئی وکری گلخ اللہ 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 انہ دے اندر لذتی وکری پائی مٹھاسی وکرا پایا ہے خواب خواب حضرت یوسف علیہ السلام دا سچے خواب نبو ودی اخصی بھی چون حصے مرد قادیانی بیمان نویت بھی مغالتہ لگ جائے اندر لو دی خواب حصے ہو سک دے نبو نبو کیوں نہیں خوا سک دا کوئی سمجھان دی یہ تسی بھی کوئی جواب شواب سیانے بن کر یاد رکھ سک دے ہو مگر ایک ہی مانہ ہویا کہ انہو نبی خون چاہیے ہے مخ اکرام خلق کریم اخلاق مکار ما سون خلق نبو ود حص یوسف حص پھر سون خلق آلہ انہو نبی خونا چاہیے نہیں سمجھان دی تو بولو سمجھان دی ہے نہیں نیا جی گل خی کہ اللہ نے نبی دیا سون خلق بھی ایک حصہ رکھ سون خلق اپنا میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جو میں سونے آدھے سن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ سپاک اندر بے شمار اندیا حدیث نبی صلی اللہ علیہ سلم دیا حضرت امام احمد بن خنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنا سارا کمکار چھڑیا اور مدینہ آب سے اللہ منو تینو بھی مدینے دی زیارت نصیب فرمان مدینے جانا نصیب فرمان اللہ اس اراد نال گئے کہ میری اتھے موت واقعہ ہو جا ہو جائے کہ بھی ٹھاٹ دی گل ہے حضور دے شہر اندر میں دفن ہو جائے میری قبر حضور دے شہر اندر ہو جائے آؤ خم میں تیسی بھی دعا کریے یا اللہ شہادت دی موت دے یہ شہادت دی موت نہیں تی اللہ اپنے نبی دے شہر اندر مر جانا تو دفن ہونا نصیب فرما اللہ اکبر حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ خواب دیکھ دینے تے کجھ عرصہ رکھ دیا رہ دیا گزر گیا خواب اندر حضور دی زیارت نصیب ہون دی خیال کر دینے کہ آج میں حضور علیہ السلام کو پوچھلان گا کہ اللہ پیغمبر منو موت کدو آنی ہے میں تے پڑھنا پڑھانا حدیث پڑھانا سارا کوئی چھڑ چھڑا کر کہتے بیٹھے منو موت کدو آنی ہے جنہیں گل پکان دے رہے ذہن اندر تصور بٹھان دے رہے یقین اندر گل نو لیا دے رہے راج جدو پیغمبر نے خس سلام دی زیارت ہوئی نا تو ایک خواہ والا ذہن پھر مشین وانگو فیتے وانگو چلنا شروع ہو گیا وارز کر دینے حضور میں موت کدوائے گی کہ میرے پاک پیغمبر نے خس سلام میں گو انکر کے ہاتھ کیتا اور خواب ختم ہو گیا حضرت خواب سمجھ نہ آیا کہ ان حضور نے کی تا خی کیا مطلب ہے یا پنج سال خین پنج مہینے خین پنج ہفتے مراد ہے یا ان ہی فرمایا خی کہ ٹھہرے ارو ٹھہرے ارو حضرت امام شافی رحمت اللہ شلیہ کول اپنے شگرد نبھیجا کہ جا کر کہ 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 ایک خواب منو آیا خی میرا ذکر نہ کریں اس دیندر ایک ذرگ جان دے کہ ایک انقباز دی قیفیت ہندی ہے اور انقباز ایک ہے کہ زیارت حضور اللہ سلام دی ہونیا ہونیا چنگ خواب آن دے آن دے بندہ کدھر ذکر کرن لگ جا ویتی او خواب دی قیفیت ختم ہو جان حضرت عبدالشتار رحمت اللہ علیہ جنہ نے اکرام حمدی لکھی ہے انہوں حضور صلی اللہ سلام دی ہر رات زیارت ہوندے سی اور جدو نئی سی خون دی خون دے دست شروع ہو جان دے سن ایک خود اللہ دے ولی سلام اندیا بے شمار لوگ دے یہ مثال حضرت محمد شا رحمت اللہ علیہ نے خواب سنیا اور خواب سن کے فرمایا ایک خواب کی دائے وہ کہن لگا جی میرا خواب ہے وہ فرماؤ لگے ایک خواب تیرا نہیں خیئے ایک خواب والا اگر اپنا نام دس سے تیری تعبیر دسی جا سکتی ہے اکتگل سمجھ دے اندر اے آئی کہ خواب ہمیشہ علماء کو لو پچھو اپنے اٹکل پچون اللہ میرے حق کرو دے خواب دا وقت بھی یاد رکھ کرو دو پیخر میں خواب دی کیفیت ہو سون دے فوراں بعد ہو اس طرح بخل حال حضرت امام شعفیر رحمت اللہ اللہ نے وہ بندہ سن کر کہ کہیں لگا حضرت ایک خواب میرا کیوں نہیں ہو شکدہ وہ فرمان لگے اس کر کہ جس بندے نو خواب آیا خے وہ اس اشارے نو سمجھنے دا احل ضرور خے اس اشارے نو سمجھنے دا احل ضرور ہے اور تیرے اندر احلیت نظر نہیں آرہی جو خواب والے دے اندر احلیت ہونی چاہی دی ہے انہیں آ کر کہ خضرت نے ارز کی تا کہ حضرت بات اس طرح ہے حضرت نے فرمایا اچھا پھر میرا نام ارز کرو کہ خواب منو آیا ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ قول جد پھر خادم پہنچے آ ارز کردہ ہے کہ خواب موت کدو آئے اللہ جاندہ ہے خمس اللہ یعلم ہن اللہ سبحان اللہ یہ میں طرح خواب خواب بہرحال ایک دو بات ضروری ہے جو چنگے مندے خواب دی تو ہنو کیفیت سمجھ دے اندر آوے کہ چنگے خواب اور دی تعبیر حقیقت کیا ہو یا کر دی ہے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ایک بندہ خواب لے کر آیا کہ خضرت منو خواب آندہ ہے کہ میں انڈے دی سفیدی سفیدی کھا جانا کھا اور انڈے دی زردی چھڑ دی نہ ہاں جو میں کی خواب آیا انڈے دی سفیدی سفیدی کھا جانا کھا اور انڈے دی حضرت خواب دی تعبیر دس حضرت نے فرمایا تو پھر بیان کر ایک ویری فیر بیان کرے نہ ذرا پھر وضاحت نال بیان کر ودہ خضرت مختصر جے لفظ نے کہ میں انڈے دی سفیدی کھا جانا اور زردی چھڑ دی نہ بسے ہو خواب ہے حضرت فرما نے ایک ویری حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے پولیس والے نواز دیتی کہ جلدی آ اور ایک بندہ کفن چور خے انہوں گرفتار کر لے ایک کفن چور خے گرفتار خو گیا حضرت نے پوچھے اہون دس کہ تُو کفن چور خے یا نہیں ہے اے کہہ لگا جی بلکل میں کفن چورا لے جانا ہے تے مردہ چھڑ جانا ہے خواب دی تے وضاحت ہو گئی سی کہ تُو کفن کچھ لے جانا ہے تے مردہ چھڑ جانا ہے مگر میں تیرے کو لو تن دفعہ اقرار قرار رہے سا تاکہ تُو اپنے خواب بات کو منعرط نہ ہو جائے باقی گل ایک ہے کہ تُو کفن چورے تے مردہ خواب دے نا پہلو ہی سمجھ آگئے سی تین دیا نیک لوگان دیا چنگ لوگان دیا تابیر بے شمار تابیر ہمیشہ یاد رکھو کہ تابیر خواب دی عالم کو لو پچھو اور خواب جے چنگا ہوئے تو ذکر کرو جے چنگا ناخ ہوئے تے ذکر کرن دی ضرورت نہیں ہندی دوسرا اگر پیغمبر اللہ سلام دی تو ہنو زیارت ہندی ہے سخابی دی زیارت ہندی ہے کسے اور نیک بزرگ دی زیارت ہندی ہے کسے فوت ہونے والے دی زیارت ہندی ہے اور تُسی اپنے حق اندر اس خواب نو بہتر سمجھ دے ہو کہ اس خواب دے ذکر کرنے بھی ضرورت نہیں ہے کیوں ادنال پھر انقباز نہ سلسلہ پیدا ہو جاندہ ہے جس نے بعد خواب دی قیفیت پھر آنو ختم ہو جاندی ہے اللہ شکر حضرت یوسف علیہ السلام خواب دے نے فرمایا اذ قال یوسف الی بیخ یا ابت انی رائیت احد عشر کون کبا والشمس والقمر رائیت ہم لی ساجد اے میرے پیارے اببا اے اببا جی سبحان اللہ والدین دی عزت کی تا کرو اے ماں دی عزت کی تا کرو اے بگ بخت دا ماں کتی سانو و سان نہیں دینی ہے میری بیوی تیرے کلو برداش نہیں خون دی اے بیوی اللہ اکبر میرے کلو تیرے کلو برداش نہیں دی قاری عبدال خفیظ ماں پیان دی خوشبو اللہ وکری بنائی اے ماں پیان دی خوشبو اللہ وکری بنائی اے پر آن دی اے اسنو جس دے دیل دی سوائی اے ماں پیان دی خوشبو اللہ وکری بنائی اے ماں پیان دی خوشبو اللہ وکری بنائی پر آن دی اے اسنو جس دے دیل دی سوائی حاج دا سواب چہرا وے کے جے مان دا حاج دا سواب چہرا رکھے جے مان دا کیا خی رتبہ کہڑا خی رتبہ اللہ اس بنایا ٹھنڈی اے چھاندہ خدمت انہاں دی دونوں جگ دی بھلائی خدمت انہاں دی دونے جگ دی بھلائی یہ ماں پیان دی خوشب اللہ وکھری بنائی پر آن دی اس نو جس دے دی دی سوائی انشاءاللہ گچال کے پھر بھائی فرمایا یا عبتی انہی رائی تو اہدا شرکو کبا وشم تول قمر رائی تو ہم لی ساجدی اللہ اکبر یارا ستارے چند سورج منو شیدہ کر دینے تعظیم بجالہ دینے حضرت دینے قال یا بنائی لا تقسس رؤیا کا علا اخوات اکھا قال یا بنائی اے میرا جگر دا ٹکڑا اے میرا جگر اے میرا کلے جا یا بنائی اے بیٹا نہیں کیا یا بنائی تصغیر اللہ اکبر جی میں میرے نبی خضرت عمر فرمان دینے یا اخی یا بنائی سبحان اللہ جدو گل کوڑی کرنی خوئے اللہ اکبر تے بات محبت نال کرے تے اللہ ادھے اندر برکت پا دینے اللہ اکبر بات مٹھی وی کرنی خوئے تے بلاوے کوڑا کر کے ادھے اندر برکت اٹھ جاندی ہے بات کے خوجے بھی کوڑی کیوں نہ ہوئے کہو محبت نال تے اللہ برکت پا دینے اللہ اکبر حضرت عدنے یا یا بنی یا لا تقس رؤیہ کا علی اخوت کا فیقید لک قید سن 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 اللہ اکبر یا بنی یا لا تقس سر رؤیہ کا علی اخوت کا فیقید لک قید اللہ اگر شیطان لیل ارسان عدو مبین بھائیہ بھائیہ شیطان وڈا دشمن خے تے بھائیہ دے ترمیان اللہ اکبر عداوط پا دین دا خے دوریاں پا دین دا خے عداوط پا دین دا خے ذرا روض اخبار پڑن والے ویک دے رکھ دے ہو بھائی نے بھائی نو زبا کر دیتا بھائی دے خط تو بھائی قتل خو گیا اندیا بے شمار مثال تو خدے سامنے اللہ اکبر حضرت فرما دین بیٹا ایک خواب پتر بھائیاں دے اندر ذکر نہ کری حضرت یوسف علیہ السلام فرما دین اچھا باجی ذکر نہیں کرنگا حضرت یعقوب چاہ دین ذکر نہ ہو مگر بات حضرت یعقوب علیہ السلام دی بھی نہیں چلی حضرت یوسف علیہ السلام دی بھی نہیں چلی چلی حکم تے پھر کی دا حکم چلی حرما ان الحکم اللہ لیلہ سونے یا حکم والے حکم جو تیرہ ہی چلدا ہویا سبحان اللہ سارے تیرے فرما بردار یا اللہ سارے تیرے حکم نمی والے اللہ تیرا قرآن سنن آئے رمضان المبارک نمخ نائے یا اللہ اپنی رضا رحمت فرما کر کے اللہ اپنی رحمت نال روزے قبول فرما لے یا اللہ اختراب یہاں قبول فرما لے نفل قبول فرما لے قرآن پڑے سنن قبول فرما لے یا اللہ اپنی رضا رحمت عطا فرما دے سبحان اللہ اللہ تبارک وطالہ نے ارشاد فرمایا اذ قالو لیوسف واغو حب الہ بینا من سبحان سبحان اللہ پھر سلام آم پھر سلام اللہ اکبر پھر ایک میری ماشاءاللہ میرے پیران دن ایک میری پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ قالو لیوسف واغو 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 وحب الہ بینا مین 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 موش اللہ اکبر مار بج گئی رب والو لمیہ لمیہ داری آلیا نے اپنے پیون گمرا کہنا شروع کر دیتا سیاں ایا وڈیا نے بھلیا اپنے پیون نو کہنا شروع کر دیتا حضرت یا کوب علی السلام نو تسیان آکم کی خیر بعد اکتلو یوسف اکتلو یوسف وعلق خوبی غیابت الجب جلت قطخ باز سیر سبحان اللہ توجہو بھائی توجہو کرو توجہو کرو زہن زہن کس طرف چلے آگیا کہ خون قتل کر دیو خوئے شڑ دیو بعد اندر شگو وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا سَالِحِينَ قرآن کی آخدہ ہے اللہ خود پر قرآن مجید نے کہا قَالَ 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 قَالُمْ نِلْخُمْ لَا تَقْتُلُوْ يُوشف مشورہ ہو رہا ہے دست 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 بھائی بیٹے خوئے شہودہ روائل رائل بیٹے خوئے سارے دستارے میں اپنے بیران وجی کا پیل کرنی خوئے محبت بھری ایک دے میرے او بیر جڑے اپنے بیران آل نراض ہیں اونا دی خدمت اندر دست بستارز کرنگا کہ سورہ یوسف سننا نائے تے جا کر کے اپنے بھائیاں نال صلح کر لیو اپنے بھائیاں دیا نراض گیاں ختم کر لیو اللہ خود اکبر سننے دا میرا بیر کوئی فیدہ ہونا چاہیدہ ہے اور دوسری بات ہے کہ جڑے بندے پریشان نے مشیبتہ دے اندر نے مقروض نے قرد اندر خیر قید اندر خیر اونا نو چٹھی لکھ دے جا کر کے سنیہ دے دے قاری عبدالخفید آگدہ ہے سورہ یوسف پڑھا کرو اللہ تو ہڑی قیدان دیاں آسانیاں فرما دیں گے سبحان اللہ سورہ یوسف پڑھا مغرب دے بات پڑھا کرو اللہ اپنی رحمت نال اپنی مہربانی نال تنگیاں تکلیفاں دکھاں مسیبتاں کر دیاں تو اللہ قیدان تو رہائیاں تکلیفاں مسیبتاں تو اللہ رہائیاں نصیب فرمان گے پر طریقہ میرے کلو پوچھ لے درہ پڑھن تو پہلے انشاءاللہ اللہ بہتی برکت پائے گا اللہ دی رحمت نال سنو درہ محبت والے ہو پیار والے ہو اللہ شباک اپنی مہربانی نال قبول فرمان حضرت یعقوب علیہ السلام دے سیان پتر مولوی پتر سبحان اللہ مولانا بالفضل اولانا تنیرائی اجھالانا جی اللہ فکبر سوچ رہے خیر کی غلط سوچ رہے ہیں آدھے نے قتل کر دیئے آدھے نے کھوے سک دیئے کہ دجھے آدھے نے وہ بیرے اللہ تقتلو یوسف سورت یوسف سنن واسطے پھر کلیجہ بھی پھٹیا ہونا چاہیے یہ بیان آلے دا کلیجہ پھٹیا ہوئے تے سنن آلے انہوں بھی پھر سنن دا زاوک ہونا چاہیے اللہ خلو اجبر آدھے نے کھوے سٹ دیو قتل کر دیو آدھے نے بیڑے یوسف جی بھائی قتل کر دیو شرم نہیں آئے گی پاڑے ہاتھ نہیں کم بن گے اے ہو جے پھر آدھی گردن تے چوری بھیر دیا تاہ نو خیال نہیں آئے گا ساڑا بابا خر وے لے کلیجے لائے رکھ دے تاہ نو خیال نہیں آئے گا قتل کر دیا ہویا آدھے نے پھر کی کریا کرمایا وعلقو فی غیابت الجب وعوحینا ایلی لتنبی اللہم سبحان اللہ توجہ بھائی توجہ جلتا قتل باید السیارہ ان کل تم فائلی حضرت یوسف علیہ السلام دے اے مشورہ تے کر کے اپنے ابے کو لائے اللہ اکبر بولو میرا بیر جتے حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے مشورہ کر رہے سن او تے نہ یوسف علیہ السلام نہ یعقوب علیہ السلام نہ حضرت یعقوب دا حکم چل رہا سی نہ حضرت یوسف علیہ السلام دا دعویٰ بول سورہ یوسف دا پھر کی دا حکم چل رہا سی ان الحکم اللہ سبحان اللہ اللہ خوکبر ادنے قالوا یا ابانا ما لکا لا تأمن على یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنْ آسِحُونَ بابا اے بابا بابا لیکھے نا یوسف دے معاملے دے اندر تیرا کلیجہ بڑا حساس ہے آخر اس لی کیا وجہ ہے کیا اسی خضرت یوسف دے بھائی نہیں ہیں کیا یوسف سانو پیارا نہیں ہے کیا ساڑھے نال چل لے تو یوسف نے لوگ بکھڑے ساڑھا دل نہیں کر دا اللہ خوکبر یارتا وَعَرْشِلْهُ مَعْنَا غَدًا یارتا وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِضُونَ امیلی حساسی مضبوط ہاں طاقتور ہاں حفاظت کرانگی اے خود یہ تین کیوں بھی سواس پہن دے رہن دے رہن دے قَالَ اِنِّي لَيَحْزُنُنِي پُتر خُزن خُزن دھوجے دا خویا کر دا ہے تے خوف خوف اپنا ہویا کر دا ہے حضرت کیا دنے اِنِّي لَيَحْزُنُنِي اَنْتَدْ خَبُوبِ وَأَخَافُ أَيَّا قُلَهُ الزِّيبِ وَأَنْتُمْ عَنْهُ قَافِلُونَ میرا پتر تسی کھیل دے کھیل دے اگے چلے جاؤ میرا یوسف پچھے رکھ جاوے اے انو بھیڑیے کھا جان اللہ اکبر تسی یہ دیکھو لوگا فلخ ہو جاؤ کی بنے گا اے بچو ہو اور تیوتو ہو اور اپنے بابینو تسلیاں جھوٹیاں دین دینے آدھنے قَالُوا لَا اِنَّا قَلَا خُزِّبُ وَنَحْنُ عُشْبَتُ الْإِلَّا اِذَا لَا خَاشِرُونَ وَلَمْ عَضَ خَبُوبِ وَعَجْمَوُ اَيَّ جَعْلُو فِي غَيَابَتِ الْجُبُ شبہانت حضرت یوسف علیہ السلام نُسَوِرَ سَوِرَ تیار کر دیتا حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام دی امی امی فوت ہو چکیا سن حضرت بنی امین تے دینا جنابہ دینا حضرت یوسف علیہ السلام دی چھوٹی جئی بہن تے بینہ نُبیر کی وے پیارے لگ دینے تے تسیوی بھی رو جان دے ہونا اللہ خو اکبر قاری عبدالحفیظ آکھتا رہنگا ہے اللہ خو اکبر سن دے رہن دے ہونا ماشاءاللہ بینہ جلان جھولے تے بھیرے میں سجدے اللہ بینہ نُبیرے کینے پیارے میں لگ دے اللہ بینہ نُبیرے کینے اللہ بینہ نُبیرے کینے پیارے میں لگ دے شیمہ دا پیار دسہاں لوری سنا کے یا ربی اب قیلہ محمد برما کے دیندی شیمہ لوری دیندی شیمہ لوری اللہ بینہ نُبیرے کینے دیندی شیمہ لوری جھولا چھولا کے یا ربی اب قیلہ محمد برما شیمہ دلوری تیرے قاری سنائیے میرے پیر عبد الرضاق خوراں پسند فرمائیے دوسری سارے آن بھینا ویراں پسند فرمائیے میرے پیر عبد الرضاق خوراں میرے علامہ شیر ہوراں پسند فرمائیے رَح جیندے تے فیر قدی عرض کرانگے آکے یا ربِ اب قیلہ محمد برما کے حضرتِ یعقوب علیہ السلام حضرتِ یوسف نُو نال لے آئے نے نال لے آ کر کے بیکھ دینے کہ دسے دے دسے پتر مولوی پتر سامنے کھڑے ہوئے نے مولوی خلونا گالی نہیں ہے مولوی دے کردار دے اندر جد کوئی بد کردار دجل اور فرید کر جاوے تے پھر ضرور لفظ جودہ ہے ان گناہ گناہی خی حضرت حفظ صاحب فرمایا کردینے حفظ عبد الرضاق صاحب فرمایا کردینے گناہ گناہی خی اور اس بندے نے اپنے گناہ دی سزا و دھالے جن نے جرم مسجد دے اندر کیتا ہے ماشاءاللہ ساڑی جماعت دے مشہور عالم دین اور میرے بزرگ میری جماعت دے قائد قائد اہلِ عدیس حضرت مولانا مولانا محمد طیب صاحب معاذ تشریف یعنے دیگر علماء ماشاءاللہ تشریف فرمانے درہ توجہ نال ماشاءاللہ ایک ورلہ جاندے چاہتے ہیں لیں درہ حضرت سارے علماء حضرت یوسف علیہ السلام نو انکر کے سامنے کھڑا کر دیتا توجہ ہے جناب دی بھائی ایک ورے ستے ستے ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ ایک ورے ستے ستے پھر ہاتھ کھڑا کرو پھر ہاتھ کھڑا کرو پھر کرو اور کوئی جاتے ہاڑواریا سے ہاڑوان دیا انہوں ہیریاں دی تھیلی لگ بھائی تے انہیں سمجھا بھائی رتے پتھر نے رتے گلیلے نے ہیریاں انہوں کی سمجھا جاتے نے بولو کی سمجھا رتے گلیلے وہ نے کھبانی دے اندر پا کے تچڑیاں اڑانیاں شروع کر دیتی ہیں وہ ہیریاں نال کی شروع کر دیتا پھر بولو بچےوں کی شروع کر دیتا مولانا عبدالسطار مرہوم نے بات کہیے فرمادے نے جٹ ہالوان دیتا ہی لبے والال بدخشان کس رتے بٹے آن کھلارے جٹ بولے آخو کے حیران گھت کھبانی لال بدخشان تچڑیاں پیا اڑاندہ گھت کھبانی لال بدخشان تچڑیاں پیا اڑاندہ آخری لال کسے نے دیکھیا راہی نے جاندیاں جاندہ وہ کہنے لگا جس نے آخری لال دیکھیا کسے نے تکہ لگا اوے ملون من اللہ تے بھوریا ازل دیا لال تیرے ہتھ آئے کیلی بات کیتی ہے آخری لال دیکھیا اوے ملون من اللہ تے بھوریا ازل دیا لال تیرے ہتھ آئے تُو گھت کھبانی چڑیاں پچھے بدبختے آچاؤ اڑائے مقرر اللہ فکر جٹ ہالوان دیتا ہی لبے لال بدخشان کس رتے بٹے آن کھلارے جٹ بولے آخوں کے حیران گھت کھبانی لال بدخشان پچھے چڑیاں پیا اڑاندہ آخری لال کسے نے دیکھیا راخی نے جاندیا جاندہ اوہ کہہ لگا اوے ملون من اللہ تے بھوریا ازل دیا لال تیرے ہتھ آئے اوے ملون من اللہ تے بھوریا ازل دیا لال تیرے ہتھ آئے تو گھت کھبانی چڑیاں پچھے بدبختے آچا اڑائے ایک میری ستے ستے پھر ہاتھ کڑا کرو ماشاءاللہ اور اچھا کرو جہاں گل خینا ماشاءاللہ سنو بھائی خان دی بھائی خان گل موٹتے آئی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام تے حضرت یعقوب علیہ السلام بھائی دسے دے دسے سامنے کھلے خوئے حضرت یعقوب علیہ السلام فرمان دینے اوہ آلے یعقوب اوہ آلے یعقوب آلے یعقوب پترہ نے توجہ کی تھی کہ بابا کوئی گل کرنے چاہتا ہے سارے جوان سارے سیانے سارے پڑے خوئے ماشاءاللہ اور نبی دے گھر بھی تربیت پانا لے اے نبی چو کوئی کافر نہیں سارے مسلمان سا اللہ اکبر حضرت یعقوب علیہ السلام فرمان دینے اوہ آلے یعقوب پتہ نہیں کی گل خیر میرا پتر میرا دل کھلوندہ نہیں ماں کیوں دے کلے جد اندر پتر اللہ نے بکھریاں بیرلہ سا فکر کی تیاں ہویاں نے تو باخر رہ جانا ہے تیری امی رات نو شوندی نہیں تیرے ابے نو نیندر نہیں آن دی آدھ یہ دردک دردک دروازے تے کھڑکا ہوں بہتے آدھ یہ پتر آیا ہے سبحان اللہ انہیں بخمہ وچ ساری رات گزر جان دی ہے آپ پھنی مرضیوں رات گزار دین ہے مگر ساری رات آیت القرشی پڑھ دیں گزار دین دی ہے اللہ اکبر تے کسے اے ہو جے بندے نو دکھایا نہ کر ستایا نہ کر جدا پتر جدا خو جاوی او دا مزاق نہ اڑایا کر بطر سزائے مظلومہ تے ہنگا میں دعا کر دن اجابت ازدر اکبر استقبال میں آیا دی اللہ اکبر سننا جناب حضرت یعقوب آدنِ آلِ یعقوب اے ویر تخاڑا یوسف میں تہاڑ نال امانت بھیج رہاں تے جے انو کچھ ہو گیا تے یاد رکھنا میں معاف کا دی نہیں کرانگا یاد رکھنا جے انو کچھ ہو گیا تے میں معاف کا دی نہیں کرانگا یاد نے نہیں بابا کہہ رہے ہوئے مجھ پہ گیا کہہ رکھ اللہ مجھ پہ گیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام بیدے نے جان دے ہو ایک پتر دی کند بیک رہے نے جا رہے ہے حضرت یوسف علی السلام نو موڑی آتے چونکہ خوی آتے جا رہے ہے حضرت بیدے رکھے اللہ اکبر خیری خیریت گدریت زہر سرد درمیان تک آ جانگے حضرت آدھے نے پتر تسی جاؤ پتہ نہیں کی گل ہے آج میرا گھر جان نو دل لی نہیں کر دا آج میرا دل نہیں کر دا گھر جان نو ایک سیان امی بات کہی ہے آدھے جس رک خیٹ باپ یوسف نو آیا اس رک دیکھو نبی خدا دے گھر وال پہ نہ پایا ہتی دفن جنانو کریے لتی آس نا دی ہتی دفن جنانو کریے لتی آس نا ہتی دفن جنانو کریے لتی آس دن دی وچڑ گیاں دی تاغ ہمیشہ پل پل یاد پل پل یاد پل پل یاد پل 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 یاد دل دی رب کرے کسے دا پتر نہ وچڑے آ یار اللہ کو لو دعا کی دا گر اے حجاب چھوڑا جڑا میں نبی نووی اللہ اکبر اللہ اکبر لمحے پا دین دا ہے حضرت یعقوب علی السلام بیٹے ہوئے بی ریٹور پہ پھر بیخ دینے اگے جا کر کے پھر بیخ دینے تو یہو داد ہوئے در پیچھے مڑ ویکھو بیخ دینے حضرت یعقوب درخت پپل بہت درخت نال این کنڈ لائی ہوئی تو ویکھی جا رہنے ویکھی جا رہنے قدر کیتا کرو والد اندی قدر کیتا کرو ویکھی جا رہنے یہو داد ہوئے پیچھے اب بہتے بیکھی جا رہے آخر مطلب کیسی ادا مطلب ایسی وقت ترس کرو جڑا منصوبہ بنا لے آجے او غلط ہے ترس کرو بڑے باب تے بڑے باب تا بڑا پار رول جائے گا اللہ اکبر بڑے باب تا بڑا پار رول جائے گا ترس کرو نہ روڑو باب نو اللہ اکبر او دا یوسف واپس لے چلو مگر آدنے اللہ کو مافی منگ لانگے جو میں آج ماشاء اللہ داوے والے فرمان دینے اللہ کو مافی مانگ لانگے حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کر کہ ٹرے اتنے تک جناب دی بخی نکی جی بہن دیانا ایک لفظہ دینہ دینہ حضرت یوسف دی بہن دوڑ دی خوئی آئی آ کر کہ ادی بابا بابا کنے تکیوے درخت نال کنڈ لا کر بیٹے خوئی تکیوے کی جا رہے خو حضرت آدھے نے بیٹی تو پہر جتی نہیں پائی تو سر تک کپڑا نہیں لیا تکیوے دوڑ دی آئیے آدھ یہ منو خواب آیا ہے ویرہ یوسف نظر نہیں آ رہا لالا یوسف کی تھے یوسف یوسف کی تھے بابا یوسف کی تھے یوسف دے متعلق میں خواہ ہوئے کیا ہے حضرت یاکوب نے اپنی بچی نکلیجے لگایا فرمایا پتر پتر گلے ہے گلتے میری بھی اہمے ہے کہ دل میرا بھی نہیں سنبھل دا اللہ جانے کی ہے کہ گل میری بھی بات بن دی کوئی سمجھے جو نہیں آرہی کہ کی بان رہا ہے دو میں باب بیٹی بیٹھ جان دے اب باب بیٹھ گئے بیخنا بی بیٹھ گئی بینا بی بیٹھ گئی آدھی اللہ 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 پتہ نہیں کدو آئے گا سن میرا بیر سن بچیا سن سن اللہ ترزو مقبول فرما پھر میرے بی را خد ایک وری پھر ذرا شیئر سنا دے پھر سن لو بھائی ہتی دفن جنان کریے لتی آیا ست نان دی بچھل گیاں دی تانگ خمیشہ پل پل یاد دی لان دی بچھل گیاں دی تانگ خمیشہ پل پل یاد دی لان دی اللہ اکبر حضرت یوسف نو اٹھا کر ریت شڑ دی تا مار لگ گئے تھپڑ مار لگ گئے حضرت یوسف علیہ السلام آدھ نے کیوں مار دے ہو آدھ نے سورے تین چند سجدہ کر دے تین سورج سجدہ کر دے بلا خزر سورج نو بلا چند نو آئے کہ دا کلیج نو خند خوئے گئے الفاظ دا کہنا حضرت آدھ میک دوں آکھ 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 منو چند سورج کا سجدہ کر دے آدھ نے تو آکھ آتے سزا بی پا حضرت یعقوب علی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی یہ خود دا ولے ہندے حضرت یہود دا بچو بچو دل کر دا مگر بھائیاں دیتا ور بدلے ہوئے اے آدھ جو میں چھڑانے دی کوشش کیتے تھے یوسف انہوں قتل کر دیں گے حضرت یوسف علی السلام انہوں مار 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 کر کے ادھویا کر دیتا ہے او تے ہندے حضرت یعقوب ہے تے گلدا مل نہ پہ جان دا کیوں بھائی بول پترا سونیا بول اللہ اکبر گے ہوتے باپ ہوندہ حضرت یوسف گلدا موقع دوتے مل نہ پہ جان دا اللہ اکبر ہوتے مکمکہ ہو جان دی اے نے کسے دی غیرت نو چیلنج نہ کیتا کر اللہ کو لو ڈریا کر اللہ کو لو معافی منگیا کر حضرت یوسف علی السلام دی یا باہو بننے لگ اکبر قتل کر دی دو جاد نانا بھائی بھائی دے خط اندر خون بھائی بھائی دے خون اندر ہاتھ رنگ اللہ کو لو ڈر انگ نہ کر حضرت یا بخلا بن کر کے خوئے لمکان لگ گئے حضرت آدھ نے او بھائی او اب نو کیا کی آئے سو اب نو کے خوجے بادے دے کی آئے سو حضرت یوسف علیہ السلام دی بات نہیں سن دے سونے یوسف نو کھوے لمکان لگ بھائی حضرت یوسف برابر منتہ کر دے رکھے حضرت یوسف علیہ السلام نے آخر خود منڈیر نو خط پالے مضبوط نال پکڑن واسطے ترلا کرن واسطے خود انگلیاں چھڑانا چکھ دینے انگلیاں مضبوط پنجاب مضبوط ہویا ہویا انہیں اٹھا کر پتر خضرت یوسف دیا انگلیاں مارنا شروع کر دیتا جناب یوسف دیا انگلیاں دخمی خو گئیا خون بگن لگ گیا بے بایا خو کر انگلیاں چھٹیا جناب خودی طرف جہاں لگ گئے اللہ خو اکبر اللہ فرما دینے وَاوْعَيْنَا اِلَيْهِ لَقُنَبِّيَنْ لَخُمْ بِأَمْرِخِمْ حَضَا وَاُمْلَا يَشْعُرُونَ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب نو پکاریا اللہ نے فرمایا وَاوْعَيْنَا اِلَيْهِ لَتُنَبِّيَنْ لَحُمْ بِأَمْرِهِمْ حضرت یوسف علیہ السلام نو اسمجھ دینے کیسی مقادتہ مگر بچان اللہ خدا آخدہ کہ کچھ بھی نہیں ہو نا یوسف نو میں بچان اللہ جو غالب خان پھر سورہ یوسف دا دعویٰ کیوں نہیں بول دا بول اِن الحکم اللہ لِلَّهِ حضرت یوسف دے پیرا خیٹ جبریل نے پر بچان دیتے سبحان اللہ اللہ اکبر پتھر نکلے اور حضرت یوسف دے پیرا مبارک پیر مبارک پیر مبارک نبی دے قدم مبارک حضرت یوسف علیہ السلام دے پیرا تلے پتھر بچ گیا اور جناب چوپڑا مار کے اللہ خدی تسبیح پڑن لگ گئے حضرت جبریل ارد کردنے پیار یوسف طبیعت گھبرات نہیں رہی حضرت ارد نہیں نہیں کوئی نہیں اللہ شو اکبر میرے رب دے حکم نال میں راضی سبحان اللہ جمیں میرے رب دے حکم راضی خی راضی حضرت جبریل ارد کردنے محبوب یوسف خان وی تکو وی چکن سٹیائے حضرت یوسف علیہ سلام آدنے بھائیان حضرت جبریل ارد کردنے کدھ بھائی بھائیان کو سٹیائے کردنے اے ہوئی تے دھوکہ کھا گیا کدھ بھائی بھائیان کو سٹیائے حضرت یوسف علیہ سلام آدنے ہاں جدو شیطان راہ مار دے وی دو بھائی بھائیان کو سٹ دیتا کردنے پھر دھو رام پھر دھو رام پھر دھو رام حضرت جبریل ارد کردنے محبوب یوسف خان وی تکو وی چکن سٹیائے حضرت آدنے بھائیان حضرت حضرت جبریل ارد کردنے محبوب کدی بھائی بھائیان کو وی سٹیائے کردنے حضرت آدنے خواہ جدو شیطان راہ مار دے وی تیو دو انہی ہو جایا کردائے حضرت آدنے تُس اپنے بھائیان بدعا کروگے حضرت آدنے نام آم بیران بدعا کیوں دیا جا بھائی یہ ہوجے اور پیارا یوسف یہ ہوجے حضرت جبریل ارد کردہ خبر اس خوبی چو باہر جانا چاہم دے ہو گلت ہنو سمجھا رہی ہے یہ میں میں بول رہی ہن سمجھا رہی ہے پھر اس خوبی چو باہر جانا چاہم دے ہو حضرت آدنے جے میرا اللہ امینو لے جاوے گا تے چلے جاوے گا اللہ بھووی چو باہر جانا چاہم دے ہو جے میرا اللہ احمد لے جائے گا تے میں چلے آ جاوانگا حضرت یوسف علیہ السلام نو ارد کردہ جے سونے امم نو حکم دے تے میں تے نو باہر چھدے آوان تیرے ابے کو لے جاوان حضرت آدنے نئی جبریلہ میرا اللہ احمد میرے حال بہتر جاندہ ہے کون بہتر جاندہ ہے کون جاندہ خے جب میرا اللہ چاہے گا تے میں نو باہر لے جائے گا کیوں انیلو حکم اللہ اللہ سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نو حضرت جبریل ارد کردنے میں تے نو ایک دعا سکھاوا سبحان اللہ حضرت آدھ نے کیوں لکھ نہیں دعا سکھاؤ حضرت دعا بیکے کر دنے کہ اللہ اللہ اکبر اللہ تیرے بغیر الرب ادخل مدخل صدق واخر جنی مخرج صدق واج علی مل دل کا سلطان نسیر سبحان اللہ حضرت یوسف علی السلام دے بھائیان نے حضرت یوسف دا کرتا لو لو جھوٹے لو اٹھ رنگ لیا انہ ہندہ رہندہ ہے دعوی دے پہلے سطر اٹھے پہلے سفے اٹھے بھائیان جھوٹ اور فرائب لکھ دیتا اکبال پارک دوبی گھاٹ اندر خمزے نے جھوٹ گھر کے سنا دیتا سارے میرے بیر گواہ نے اللہ دے فضل نال ایک ایک جھوٹ یاد ہے سارے انہوں غلامت خدا دی پیجد انہوں نے جھوٹ گھر کے زیا والا سنا یا حضرت یوسف علیہ السلام دال لہو رنگیا ویا کرتا باپ کو لے گئے قرآن دے و جاؤ ابا ہم ایش ایب کون قالو یا ابانا انہ زخب نا نا سبخ و ترک نا یوسف عند مت آئینا بابا 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 اے لیکن کرتا یوسف دا اسی شکار کھیل دے کھیل دے اگے چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام پیچھے رہ گئے وما آلت بی مؤمن اللہ ولو کل اللہ صادقی موسیقی موسیقی حضرت سیلوی صاحب سیلوی صاحب سیلوی صاحب نا جاؤنا جس کمریز بیٹھ ہو کھرنا انشاءاللہ جابیو نا ماشاءاللہ ہاں جی ماشاءاللہ ذرا حضرت دیکھنا سیلوی صاحب ہاں ماشاءاللہ جی سبحان اللہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا توجہ بھائی توجہ ہے جناب دی حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی کی آخ دینے توجہ جی وَمَا أَلْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُلَّا صَادِقِينَ وَجَعُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ جَمِيلٍ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ حضرت یعقوب علیہ السلام کرتا بیک دینے سونے یوسف دا کہ اللہ خبر کہ میرا یوسف سارا بگاڑا نکھا لیا مگر کرتے دی خفاظت کہ کرتے دی ایک تند بی بنگی نہیں کی تھی بٹن بھی بنگا نہیں ہویا اللہ خبر حضرت آدھے نے اے بیکھو نا ادھر آگ کرتا تے میرے یوسف دا پورا تے میرا یوسف بگاڑ سارا ہی کھا گئے حضرت آدھے بل سوالت بل سوالت لکم لکم آئے بل سوالت لکم دو کے بعد فریبی مکار دجال زمانے دو خدین والے بل سوالت لکم انفوشوکم انفوشوکم امرہ وصبر جمیر واللہ المستان علامہ تصیفون سیارہ لوگ باہروں چلنے والے سفر کرنے والے کافنے والے لوگ خود ہوتے کوئی چڑیاں دی چوچو وے کر کے دیکھ دینے کہ شاید پانی تھنڈا خوئے گا بھوکا ڈالے آخ پانی نکالنے واسطے حضرت یوسف نو حکم ویا بیٹ سونے بھوکے دے اندر بخرا حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے اللہ اکبر وے کر کے ادنے یا بشرا ہادا غلاب واسر روخ بدا واللہ علیم بما یعمل حضرت یوسف علیہ السلام نو انہ نے قیمتی پونجی سمجھ کے چھپا لیا قافل والی نے حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی انوی کیون طرح پتہ لگ گیا کہ یوسف باہر آگیا ہے آ کر کے ڈانگا سوٹے لے کر کے قابلے والے سرے ہو گئے آدم سادھا نسیہ ہویا نوکر سادھا نسیہ ہویا غلام پھر بھی دل پتلے نہیں خوئے جدو مکر جوڑم تے بندہ آ جاوے قتل تے بعد بھی ظالمان جو انہو سبر نہیں آ ریا آئے دن بختان آئے دن بختان اے حضرت یوسف علیہ السلام نو کو ویسٹ کر کے باپ کو جدا کر کے بھی سبر نہیں آیا اللہ خو اکبر آدھن سادھا نسیہ ہویا نوکر اے نو نسر دی آدھت اے نو نسر دی آدھت حضرت یوسف علیہ السلام آدھن نہیں نہیں اے تے میرے بھائی نے حضرت کیا آدھن اے میرے بھائی نے حضرت کیا آدھن اے میرے بھائی نے جگرت دی رات خیل اللہ تعالی تعالی قبول فرمائے بھائی اے میرے بھائی نے اے سادھا نو کر خیل اے اے اچھا سادھا نو کر خیل کیسی خرید نیا جو لیلو تے سنو دے دے انہیں اونے پونے پیسے لے کر بھائی دے دتا بسامنم بخسن دراخم معدودا چاند کھوٹے سکے کیا مطلب دا کھوٹے سکے کھو انہیں سن کھوٹے سکے کیوے لے اللہ اکبر اس کر کے بھائی کھرائی کھرا پیسے کھوٹے ہی کھوٹے بھائی کھرائی نہیں بھکیا کر دے بھائی اے پتر خٹان تے نہیں بھک دے آگ دیئے کہ نہیں ہے اے تاہر قادری علی گل میں تاہر سنا دا نا اے تے پتر خٹان تے نہیں بھک دے تو لب دی پھر بزار کڑے سودا نقد بھی نہیں ملدا تو لب دی پھر ادھار کڑے ہے نہیں اللہ خواہ پر کیا مطلب عرض کر رہے جناب وشا روح بس سامن بخ سل پتر بھکیا نہیں کر دے مکار شرم کی تا کر پتر بھی بولی نہیں لگیا کر دی وشا روح بس سامن بخ سل در آخ مہ دودا وکانو فی خلی من الز دیل یاد بن لوخ بولو بولو کیا دینے پھر بولو کیا دینے زنجیرہ نال جکر لو بن لو رسے پال انہوں نسر دی آدھتے اے کیا منظر خوئے گا میرے پتروں کیا منظر خوئے گا جب بھائیاں نے سامنے زنجیرہ پخنوا دیتیاں ہون گیاں حضرت یوسف علیہ السلام نے زنجیرہ نال بننے لگ گئے حضرت آدھنے او بھائیو بھائیو ذرا کھلو وہ نا ذرا ٹھہرو حضرت آدھنے ایک ویری منو کلے جیتے لالو کی میں کی ہے پتر کی کی ہے ایک ویری سینے تے لالو پتہ نہیں اے منو کتے جا کر کے ویچنگے کی بنے گا ایک ویری منو کلے جی لالو شینے لالو وہ عدمی نہیں 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 سانو کوئی ضرور اتنی خیئے انو پھر لوں قابو کر لو حضرت یوسف علیہ السلام آدم اچھا ایک ویری میری زنجیرہ کھول دیو میں اپنے بھائی دیکھ گلے لگ جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت یوسف علی السلام دیو نہ زنجیرہ بہاں کھول دیتی ہضرت یوسف علی السلام اٹھے اٹھ کر کے بھائی انو ملن لگے بھائی پرے پرے کر دینے آدم خون راد آٹ ہو جائے گا باب یعقوب تک جتنی جلدی ہو سکے لے کے نکل جار حضرت یعقوب تک بات بخن جائے گی حضرت آدم ایک ویری اپنے آپ نو منو حق لا کر تک جم لینے دیو اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت یعقوب خون دیتے دس کی مل پہند اللہ اکبر پھر بول نا دی امیل حکم اللہ لیلہ امر اللہ تعبد اللہ ایہ حضرت یوسف علی السلام نو بن کر کے ڈاچی تے لے کر کے روپے جس میں چل لے حضرت آدم اچھا ویر پیارے ہو میں تو ہنو بد دعا پھر بھی نہیں دیں دا اتنا کرے ہو کہ گھرے جا کر کے میرے اب سلام آکھے ہو میری بخنا لالا کر دی ہو گی کہے گی لالا نہیں آیا اونو میرا سلام آکھ ہو میرا نک آج دیکھ دا ہو گا لالا نہیں آیا اونو میرا سلام آکھ آج آدھ اے بھی نہیں ہو را گھر دے اندر نک نک میرے بھتیجے خون گے میریا بھابیاں خون گیا بھائیاں نو اٹھا کر گے بھائی نو اٹھا کر کے پیار کر میرے بنی مینے نو چمی ہو سینے لگائے ہو اللہ اکبر پیار دے ہو ہو سکے تے میرے اپے نو میرا سلام آکھے ہو میریاں بھابیاں نو میرا سلام آکھے ہو آدھنے ایوی نہیں خوڑا آدھنے چنگا اللہ دے سپرد اللہ دے حوالے اللہ اکبر مولانا مولانا نے اپنے عبدالسطار میں خوم نہیں تھے بڑے دردناک شیر کہے ہیں میرے کو لو کہیں تو نہیں جان دے ایک قد کہنے دی کوشش کر دا حضرت یوسف علیہ السلام آدھنے اللہ یار خوال رب دے پھر ملنا اکواری بس 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 حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کر کے اگو قبرستان آگیا قوم طور تے گھران کو لو کو اتنا زیادہ قبرستان دور نہیں خویا کر دے حضرت یوسف علیہ السلام قبرستان اندر بیک دینے کے والدہ دی قبر آگئی قبر ستان کو لو کو اتنا زیادہ گھر دور نہیں خویا کر دے حضرت جو تو کو مار دے تے حضرت یعقوب علیہ السلام تے حضرت دا فاصلہ زیادہ تو زیادہ زیادہ تو زیادہ فرلانگ دو فرلانگ دا ہوئے گا مگر انہو سنیا نہیں جان دا انہو سنایا نہیں جان دا تے پھر سننے سنانے والا قول ان الحکم اللہ للہ حضرت دی والدہ دی قبر آگئی والے بین دی قبر جایا کرو والدہ دی قبر دی دعا کیتا کرو والدہ دی قبر دی دعا کیتا کرو میرے نبی اپنی امی جان حضرت آمنہ دی قبر تے آیا کر دے سنن کہ میرے پیغمبر دیا خچکیاں بن جا دیا سن حضرت فرمان دے سن صحابی میری امی بڑی چنگی سی اللہ خو اکبر میری امی بڑی چنگی سی حرد امی چنگی ہن دی تے تیری گندی ذہنی اتنے مار دی تا کہ جڑا مان چنگیا نہیں جان نا ان حرد امی چنگی ہن دی سبحان اللہ اللہ خو اکبر حضرت یوسف علیہ السلام اپنی والدہ دی قبرتے آئیت بے اختیار ہو گئے بے اختیار ہو کر کیا دین اللہ پتہ نہیں پھر دوبارہ یوسف اپنی امی دی قبرتے آنا بھی نصیب ہوئے گا کہ نہیں حضرت زنجیرہ سمیت اپنے آپ نو والدہ دی قبرتے گرا دین دین اللہ خبر قابل والے ویدن داچی خالی آدن آدن آو ویرو میں نصن بجن والا نیخ میں وفادار غلام میں تانو آخدہ سن کہ میرے بھائی آخدہ سن کہ ساڑا نو کر خے کہ میں آخدہ سا خا میں عبداللہ میں تحانو عوضوی کے حاسی کہ میں اللہ دا بندہ میں اللہ دا نو کر یا میں اللہ دا بندہ یا حضرت یوسف نو چپینا مار لگ گئے مار مار کر مول لخان کر دیتا زنجیرہ سمیت کھچن لگ گئے اے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام ہند حضرت یوسف دی امی ہندی اللہ اکبر امی سامنے ہندی آپ نے پتر اس خالت وچ ویک دی تکی بند مگر کہا کر ان الحکم اللہ للہ حضرت یوسف علیہ السلام لے کر کافل والے چل دے ہوئے مندل بمنزل چل دے ہوئے اللہ اکبر علیہ السلام مصر دے بازار اندر پہنچ گئے حضرت یعقوب گھر اندر نکڑیا ویرہ بنیا مینہ گھر اندر نکی جی بہنا گھر اندر حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے بازار اندر بک دے پھر دے حضرت یعقوب سحسان آلا دے انما عشق بسی وحزنی حجنی حجنی اللہ وعلم من اللہ خیم حضرت یوسف دی دھوم پہ گئی کہ ایڈا بردات ایڈا غلام چوخنا کہ نظر نہیں ٹک دی ایڈا خوبصورت نوکر وکڑواست بزار اندر خیم اے تسی سن دے رہ دے ہو کہ مائی بڑڑی اٹی لے کر کے سود دی آئی کیوں آئی اس کر کے کہ یوسف دے خریدارہ وچھ میرا نام تے لکھا جائے گا جڑا بندہ بھی آندہ ہے دولت دھیر لادین دہ دج پلڑے اندر حضرت یوسف علیہ السلام والا پلڑا اٹھدائی نہیں پرسو چوتھ بھی میرے قصہ بیر میں لکھے ایسی کہ ایک گلہ کتھے لکھی خوی نے فلانی تفسیر سی پڑی اندر تنہین کچھ ساری تفسیر پتر حافظ نہیں ہوگیا اللہ تینہو توفیق دے تفسیر دیکھ کرو زیادہ زیادہ دیکھو تفسیر کبیر بیدابی خاضر اللہ توفیق دے فتح الباری دیکھو اخلاح حدیث پاک دی شرح فتح فائد الباری دیکھو ماشاءاللہ اللہ توفیق دے ہے کہ روایتہ روایت دے اندر کوئی سکم ہو سکتا ہے کیوں جو روایتہ اکثر روایتہ ہیں جتنیاں بھی بیان کیتی ہیں یعنی پخلے لوگ ہیں روایتہ ہے اگر دے اندر کوئی سکم بیخ ہو گئے فضائل دے معاملے دے اندر بیان کیتی جا سکتی ہے نریخ جناب اقل کل تے فل کل تے بلکل نہ بندے پھریا کرو کوئی خیال نہ حساب نہ ریا کرو ماشاءاللہ ضروری نہیں کہ جناب علامہ تو دخری ہیں ہر بندے نو اعتراض دا حق نہیں کوئی عالم بندہ خوبے تے پھر میں انشاءاللہ نوکری واسطے تے یار آہ او خوری لگاندے وے خیات بی بی مینڈک نے بھی جا کے لہار دے گئے آپ دی خوری کر دیتی کہہ لگی یہ نبی چکی اندھے اتنے بھی خوری لگا دے او کدھرے خوری لگا دے لگا دے اپنا آپ ہی نا خرنا غراب کر دے ہو مینڈکا نو خوریاں پتر نہیں لگیا کر دی یا عالم بندہ اتراز کرے تلق وری کروڑ وری کاری عبدالعفید آدھرے مگر خوری بندہ خوری لبان نہ ٹرپیہ کرے اللہ دی رحمت نال تو اجہ نال بات سنو ماشاء اللہ کوئی سمجھ دائے رہی خیر نا میری گال ہا ماشاء اللہ سنو پھر اللہ دی رحمت نال تو رہا جناب حضرت یوسف علیہ السلام بازار اندر عزید مصر صلیح نال کر کے آیا حضرت یوسف نو خریدن وہ آگ دیئے اے خوئی خرید کرنا ہے اللہ اکبر حضرت یوسف دے مقابلے دے اندر سوم چاندی دے دھے لادی تے خیر جوائران دے دے حضرت آدھنے جی تم منو خرید نہیں چاہنا ہے تو پھر اتنا کر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دا نام مقابلے دے اندر پا دے کہ میں خوڑا یوڑا میرے رب دا نام بھارا ہی بھارا ہوئے گا میرے رب دا نام اگر کوئی ہے تو بھارا ہی بھارا ہے اور یوسف دا بھار خوڑا یوڑا حضرت یوسف علی السلام نگر لے گئی زلیخہ وقال اللہ دشتر مصر المرات اکرم مسوا حسائی الفان اون اتخی دخو ولدا یدو یوسف دے مل پہن دے خون گے او تے حضرت یا کوب علی السلام چل دائے تے کدا حکم بول بھائی این لکم اللہ حضرت یوسف علی السلام نو زلیخہ نے نو کر نکرانیا عالا قسم دا مخل رہن سہن دی چنگی تھا دیتی ہوئی حضرت یوسف علی السلام نال زلیخہ نے بے حیائی دا ارادہ کر لیا نو جوان ایک ہوئی تے حسن القصص صورت ہے دے اندر پہ شمار واقعہ جناب دی دا ایت واس میرے پاک محمد رشول اللہ نے فرمایا دعط حوئی رات ذات من صد و جمال و خال اللہ ای خواب اللہ حضرت یوسف علی السلام بند کو ٹڑڑی دے اندر زلیخہ دروازے تے دروازہ بند کر دی گئی زلیخہ دروازے بند کر دی گئی زلیخہ دروازے بند کر دی گئی کنڈے لاندی گئی تالے لاندی گئی بارہ دے بارہ دروازے بند کر دی تے کنڈے لاندی تے تالے لاندی تے پہ قرآن مجید کی فرمایا خی فرمایا وغل قاتل اب واب اللہ بیک میرے پتر میرے بیرے کمیں توجہ نال بیٹے ہوئے کوٹڑی دی اندر تے زلیخہ اپنے رب تے اینج کر کے اپنے خدا تے چنی پان لگی حضرت آدھے زلیخہ ایک ہی کرنی زلیخہ دی میرا خدا میرا معبود خاجت روا حضرت یوسف علی السلام آدھے زلیخہ تیرہ رب چنی خیٹ لک سکتا میرا علیم بگات صدور بادشاہ جڑا دے بے جان دائم ہو دے کلوکی میں چھپ ساگنا اللہ اکبر حضرت آدھے نے قال ما ظل اللہ اللہ اکبر قال ایک میری گونج نال کہو قال ما ظل اللہ ما عاظ اللہ انہو رب احسن مسوای انہو لا يفلی الظالمون زلیخہ اے ظلم اللہ ظلم دی اجازت نہیں دیں دا واستاب قلب باب قرآن دا اسلوب ایک ہو دیں در تنیا دی قرآن دا اسلوب ایک ہو میرا پتر جدو باری آئی زل خادی عدو فرمایا وغل قاتل عبواب جدو باری آئی یوسف دی عدو فرمایا وستاب قلب باب دروازہ ایک ہو مگر جدو زلیخہ دی باری آئے فرمایا وغل قاتل عبواب جدو باری آئی یوسف علی السلام دی فرمایا وستاب قلب آپ کیوں اس کر کے کہ زلیخہ قیام آئی عدے کئی دروازے یوسف ایک ہو مالا عدہ ایک ہو ہی دروازہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ بے سورہ نعرہ نہ لاؤ اللہ اٹھ ہی رہے گی کب اللہ اٹھ کھچ کے لاؤ کھچ کے لاؤ مو 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 اس کر کے کئی مولویاں نو نعرہ تو بھی ہول پوندائے اے ڈین آدمی نو کیوں کھول پیندائے آدمی جی نعرہ لانا بیدہ تے نعرہ لانا بیدہ تے قرآن آدھا ولی تو کبیر اللہ علامہ داکم لی تو کبیر اللہ علامہ داکم اللہ خبی بڑھائی بیان کرو کبری آئی کرو جس اللہ نے تہانو ہدایت عطا فرمائی ہے نعرہ تکبیر اللہ علامہ داکم تیاندنے تجھے کیوں نعرہ لانا لگ جاندے اووی قوی میرے محمدی حدیث نال ثابت فرمایا اوہ جو المشرقین اوہ جو المشرقین اوہ جو المشرقین اوہ جو المشرقین سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ خو اکبر کرے ہوئے قرآن داکم قولا ما ظلہ پھر سنا ماں تو بجوہ کر تھنڈ پا دیاں گا انشاءاللہ فرمایا قولا ما ظلہ اللہ خو اکبر کیوں بھی کلیجے ٹھنڈ پہی ہے کہ نہیں اللہ دے فضل اللہ القرآن سنگے حرمایا محسوسی دعا کرنگا کتنیاں مشکلات اچھ پسے خوئے میرے بیر کتنے مسئیبت اچھ پسے خوئے کتنیاں بے اولاد میریاں بیٹیاں بہنا میرے بھائی کتنی قید اندر کئیان دے دیر تے ساتھ لی کئیان دے مسئیبت زدہ حالات دے اندر ساتھی انشاءاللہ سارے واسطے دعا کرنگے دعا واسطے چنگی طرح تیار ہو کر کے بیکھو پوری صورت یوسف سن کے جاؤ پوری یوسف صورتانو ریکارڈ ملے گی گھران دے اندر سناؤ دیر تک یاد رہے گی پتنیاں اندہ سالوں زندگی میری اتخاڑی کے عقاری عبدالحفیظ دی وفا کرے نہ کرے انشاءاللہ اللہ دی رحمتنا جب تک رہو اللہ دی توحید تے قائم رہو نبی دی شنت تے قائم رہو اے خلاللہ اکبر زندہ رکھ لے تے ایک دوسرے واسطے دعا کر دے رہے ہو جو مر جمع تے جنات دے نال ضرور شرکت کرے جے اللہ کو المغفرت دی دعا کرے جے اللہ اللہ شننا میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا دوڑنا تیرا کم بچا لے جانا میرا کم بچا لے جانا میرا کم دوڑنا تیرا کم سبحان اللہ دوڑتے دومے نے دوڑ دی زلیخہ بھی ہے دوڑتا سونا یوسف بھی ہے علیہ السلام مگر دوڑ دوڑ برابر نہیں دوڑ دوڑ برابر نہیں اوہ بندہ بندہ برابر نہیں زلیخہ یوسف برابر نہیں اوہ سارا جھگتے میرا نبی برابر نہیں سارا جھگتے سارا چھکتے میرا محمد برابر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم گھٹ کے قیدر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام اللہ فرما دینے سونیا دوڑنا تیرا کم یا اللہ انہیں سارے دروازے نے فرمایا او دروازیاں والیوں دے کئی دروازے تو ایک والا تیرا ایک کوئی بوخا دوڑنا تیرا کم بچانا میرا کم انہیں سارے انہوں توڑ کے تیرے قدمہ دے اندر ایک نہ کر دے ماں تے میں ربی کا دہویا حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قدم اینج تے دوجہ باہر دوجہ مگر دوڑ جا خویا زلیخہ نے پچھو کرتا حضرت دا چاک کر دیتا قرآن آدھے وقت دک کا میسہ ہو جدو قد دک دا لفضائے گا تے کرتا طول بھی چوپاٹے گا جدو قد تک توہے نہ لائے گا تے کرتا عرض بھی چوپاٹے گا اللہ فرما دینے وقت دک کمیسہ ہو مل دو بورل وَعَلْفَ يَا سَيِّدَ خَالَدَ الْبَابِ قَالَكْ مَا جَزَاؤُ مَنْ اَرَادَ بِي اَحْلِكَ سُوءًا اِلَّا اَيُسْ جَانَا کر لوے پردیسی پردیسی ہے جیدہ اپنا دیس کوئی نہیں پردیسی دی گواہی کون دے وے اے دیس والے تے سارے بادشاہ دے نو کر اللہ اکبر اللہ اکبر سننا میاں سننا سننا آدھے نے پردیسی شاہ اللہ کوئی نہ خووے ہون دی واوت نان دی مٹھی سبحان اللہ اے بات بھی مولانا عبدالستار نے لکھی ہے اس وقت شنانے دا ٹیم نہیں خواہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام باہر اے عادی اے ما جزاؤ من ارادہ بی اخلق اللہ خو اکبر حضرت یوسف علیہ عزید مصر نے دیکھا خوئے گا کیا ہے گا سونے آمد تینوں پتر بنایا سی پتران دے چالے انج دے نہیں ہویا کر دے آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر بساوقات بے اولاد بندے مجبور ہوگے لے پالک بچے گھرانچ رکھ لیندے نہیں جنہیں دے نتیجے صحیح نہیں نکلتے حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے میں عزید مصر میں کر کے بھائی کے عدیات یہ قالت ما جزاؤ من اراد بیالی کسوان اللہ ایوس جانا اوہ اذا بن علیم حضرت ویدین سجیوں کھبیوں کوئی بھی واقف نہیں کوئی غمخار نہیں کوئی اپنا نہیں پردیس خے بابا دور بھائی دور گھر دور پردیس خے اللہ اکبر حضرت آدمی قَالَ هِيَا رَا وَدَتْنِي اَن نَفْسِ قَالَ هِيَا رَا وَدَتْنِي اَن نَفْسِ اگو قرآن آدھے وَشَخِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَحْلِيَا اُنَا بِچُو خیل گھر والے ایک بچہ بولیا یا کوئی سیانہ بولیا ارخال کوئی بولیا مگر اکثر روایات اندریں ہوئی کہ معصوم بچہ گواہی دے رہا ہے اللہ اکبر حق تے اے خسی کہ معصوم بچہ دی گواہی دے بعد حضرت یوسف علیہ السلام دی پدیرہ ہی بن جان دی حضرت دی گواہی واسطے بچہ بول لگیا عدب شاید شاید من اخليا ان كان قمیسوه قد من قبل فصدقت وهو من الكازبین وان كان قمیسوه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین ولما رأى قمیسوه قد من دبر قال اللہ خوم القیدیکل انہ قیدکل عظیم جے کرتا اگو پھٹیا تے یوسف جھوٹا زلیخہ سچی قرآن کی یاد ہے زلیخہ بلو تے یوسف جے کرتا پچھو پھٹیا تے یوسف علیہ السلام سچے تے زلیخہ دجال جھوٹی زلیخہ جھوٹی حلو مارا قمیسوه حضرت دے جدو کرتا بیکھیا تے کرتا پچھو پھٹیا حضید نصرہ دے قال اللہ من قیدیکل انہ قیدکل عظیم زلیخہ زلیخہ مکر کی تا خی اور تا دے مکر پہنے اللہ اکبر تے باس آؤ قات ساڑے بیرانو ویسے جو دے نا حیزہ خویا ہندہ ہے اے ہو جی الفاظ بولنے دا وہ اکھو لوگ جاندے نے اور تا دا کی خوندہ جی ہوتے ہندی ہے مکار نے انہ قیدکل عظیم انہ نے کدروں قیدکل عظیم بھی یاد کر لی ہے جاگ دے ہو کیا دے نے انہ قیدکل عظیم میں کیا کی قیدکل عظیم اگر عورتہ خوندی ہے مکار ہے کیوں بھائی اس ویجونو پوچھو بھائی عوضے بچ تیری امی محترمہ دا نا نہیں آندہ تیری امی مکار ہے نہیں بول دے ہم بول دے نہیں دے معلوم ہے یہ لفظ غلط فہمت بولیا کرو تیری اندر تیری بخشن محترمہ دا بھی نام آندہ ہے کہ نہیں آندہ بولو بیٹی کا نام آندہ ہے کہ نہیں آندہ کوئی آدمی اپنی بیٹی نو مکار کخنواس سے تیار ہے اپنی بخنان نو اپنی ماسی نو اپنی امی نو میں آنا جے چنگی بیوی خوویت انو بھی بس لگ دیا ان جناتے چھتنا تو ڈر دیا بھی کوئی مکار نہیں کہے گا ہے نا کیوں بھائی یہ میں ہے کہ نہیں او بھی رو اے خوش یہ لفظ نہ بولیا کرو یہ لفظ غلط جے اِنَّ قَيْدَكُنَّ عَزِيم یوسف آرِضًا حَاذَا یوسف کی یہ دے بنے بیکھے جا رہے ہیں دفعہ مارو سوپرہ آرِضًا خَاذَادًا کی مانا ہے دفعہ مارو آرِضًا حَاذَا وَاسْتَغْفِرِي لِزَمْبِكِ إِلَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاتِئِينَ وَقَالَ مِشْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ انجل اللہ نے قاری نوزوک عطا فرمائے مَنْ لَخْدِ فَذِلْنَال بول دا جاما بول دا جاما خدا دی رحمتنال تو سن دا جاما محبتنال قیامت بھی آ جاوے تے قاری جا بھی آن پھر بھی ختم نہیں ہوں بھئی رب اللہ قبول کر لے اپنی رحمتنال اس محنتنو وَقَالَ لِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ اللہ اکبر اللہ اکبر زلیخ فانو ایک گل پہنچی کہ ایک گل محل تو باہر نکل گئی ہے پتر اے ہندے نے بھلے کھے تے بھلے کھے کڑیا کرو بھلے کھے بول دے نہیں بھلے کھے کڑیا کرو ایک بندے دا پیو مر گیا تے اوہ دو شیشہ نوہ نوہ نکلے آسی آج شیشہ نہیں مو بے کھنالا ہوندہ اے نوہ نوہ نکلے آسی اوہ دے پیو نے کدنے باریج لیا کر کے رکھے تھے اتفاق نالو دابا فوت ہو گیا فوت ہویا تے اوہ دا چہرہ تے اوہ دے ابیدہ چہرہ اللہ نے ایک کو دیا بنایا سی انہ ہوندے نے انہ اللہ چہرے بنایا دا رہنا ہے اللہ اکبر وہ بڑا پریشان گھبرایا خویا ڈاڈا کہے لگا کہ آج تے تن چار دن خو گئے نے کوئی آن اعلیٰ نہیں آنڈا خوڑ اپنی بیوی نو کہہ لگا انکار میں چلے آئیں ہلاتے تو چھتی چھتی روٹی پکا کر کے لیا آئیں تو میں چلو خلاتے جانا دی اچھا انہیں کوئی باری بچوں کوئی شاہ چکن لگاتے اگو انہوں شیشے بچ اپنا چہرہ نہ اپنے ابیدہ چہرہ نظر آیا جاگ دے ہو کی نظر آیا اپنے ابیدہ چہرہ اوہ کہہ لگا تو سیدھا بیٹھے ہو جائے اپا جی سلام علیکم اے نکیہ دینے بھلیک اے نکیہ دینے بھلیک اللہ فکبر پھر باری بند کیتی تے پھر کھولی اے اور تاوی توبہ توبہ بھمیں خامد بڑے ہو جان نبی سال دے ہو جان تاوی آخ دے رہن دی انہیں اوہ موڑ تے کسی نو بیخ دا کھلا سا ہے نو بیڑیاں آتا پی سویاں گندیاں رنانو اے نا نیزا خٹنا ہوندہ اللہ جی مہربانی نال بھمیں او دین کبرچ بچارے دین لتا ہون پھر بھکے گا بلانی نو اشارے کردہ کھلا سی سبحان اللہ اللہ فکبر اللہ تانو ہدایت دے وے مرو کدرے اے خو جی گلہ دو خدا تانو مارے اے خو جی گلہ نا کیتا کرو گناہ ہوندہ جی حضرت اوہ نے بوا کیتا بند پہ آ کر کے باری کھولی تے انہوں شیشے وچ اپنے جی مٹیار ایک اور نظر آئی کہنے لگی ہم میری سوکنے اتریے کسے دھان دیئے اتنے تو کمیں بیٹھی ہوئی ہیں میں نہیں آنی یہ کوئی گلتک ہے میرے گھرالے نے بھی آج پر لگے ہوئے ہیں باری 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 کھول دائے کوئی دین نظر آن دیئے تو بیٹھی ہوئی ہیں میں تیرا علاج کر لینی بچے چکے تھے پیکے بھو وہ آگے ہا ہے تینکی بن گئیا آدھی ہوتھے جا کے بیک انہیں باری دے میں چک میرے نہ لو سونی مٹیار لیا کے بٹھا لیئے میں نہیں ہوتھے رہنا اوہ کہنے لگی نہیں کڑی یہ اکل کار رہے ہو بھلا کال اندہ پہ مریا ہے آئی تو انہیں بیعہ کر لیا انہیں چال بڑی پھاپو بھی سوٹی ٹیک دی ہوئی ماشاءاللہ پہ کمر شریف نبی ہوئی اللہ دی مہربانی نال پہ تورا چٹا سویا ہویا آن دی انہیں کتھے کڑی یہ باری جو انہیں باری بے کی بے پھاپو ایک مکہور میں در آئی سبحان اللہ اگر مر جوڑے مہور جوڑے لیا دی میرے برگی لے کے آیا کچھ اچھی دی لے کے آگے میرے برگی بڑڑی لے کے آگے بولو مگالتا اے نوازنے پھلے کھا تنہ نو پھلے کھا اے پائی آدھا میرا اببا بیٹھا ہے اوہ آدھی مٹیار بیٹھی بے بے پھاپو کی آدھی آدھی جوڑی بارج بٹھائی ہوئی میرے پیودی سوکر اوہ تیلو روٹی دے گی اوہ کہ لگا کچھ ہوتے تو میرا با بیٹھو یا ہے اوہ کہنے لگی ہمار جانے مہور جانے لیا دی میرے بڑی لے کر کیا کچھ آئی دی اوہ کہنے بے 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 کہنے کر کے بے گئی ساڑھا منڈا گمرہ خر دیتا سے منڈے نے ماریا بٹا شیشا گیا ٹوک بھلے خا نکل گیا بھلے خا اے خین بھلے خے آو تاڑے بھلے خے کڈا پخین اللہ دا قرآن سنو کبھی یاد کیتا کرو گے توجہ کرو ماشاء اللہ حضرت یوسف علیہ سلام دے متعلق گل باہر نکل گئی گل ان نکل گئی کہ سلیخ خان اپنے نو کر دوتے اپنے نو کر دوتے فریفت گیدہ ادخار کیتا ہے انہو گورنران دیا چٹھلیان انہو بڑے بڑے پروفیسران دیا چٹھیان انہو بڑے بڑے گورنران تے وزیران دیا چٹھیان اپنے اپنے تا ہوئی تے نو کرتے زلیخ خان بہترین دسترخان سجا کر کے انہ ساریاں کراریاں نو بنایا کہ آؤ میری دعوت کھاؤ اور حضرت یوسف علیہ السلام نو کہا وقال تی خروج علیہ حضرت یوسف علیہ السلام نکلے فلم رائی نو اکبر نہ ہو وقال تائم آئی دیا خون جدو حضرت نکلے انہ نے اپنے خات کٹ لائے انہ نے اپنے خات کٹ لائے سبحان اللہ حضرت میرے پاک پیغمبر سلام دے متلک ماہ شاہ تو عورتہ پوی دیا نے بی بی بھلا یوسف سوحنا یا ساڑھا محمد سونا آدھی نہیں چپ ہو جاؤ ماہ فرما دی چپ ہو جاؤ جن نا یوسف کریم علیہ السلام نو وے کہا مگر جن میرے محمد نو وے کہا نا نے گرد نا کٹا لئیا نا دے لخود قطر آباد اندر گریا اللہ نے بہشدہ مالک پہلے بنا دیتا ماں کی آدھی سبخان اللہ سبخان سبخان اللہ سبخان بیٹھے نہیں زوک آلے بندے سنن آلے نہیں میرا ارادہ نہیں بن دا پہ سنن آلے سنن آلے بندے آلے زوک جو نہیں اوہ میں صرف زوک آلے سن چھ دو جو بھئی سنن دا ارادہ خیت آلے 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 سن امی اے شاہ صدیقات سن 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 امی اے شاہ صدیقات گلہ پاک محمد پیار دیا گلہ پاک محمد پیار دیا عبدالعفیز لوگ جاگ دے نہیں میری سن دے ربانی صاحب سن سن دیو بھائی سن امی اے شاہ صدیقات گلہ پاک محمد پیار دیا گلہ پاک محمد پیار دیا سن امی اے شاہ صدیقات گلہ ترجمہ کیتا ہے کاری عبدالعفیز نے لبامی صلیقات سن سن سو محمد پیار دیا گلہ پاک محمد پیار دیا مک پاک محمد چمک دا ہے مک پاک محمد چمک دا ہے مک پاک محمد چمک دا ہے یا بجلیاں نے چمک دیا مک پاک محمد چمک دا ہے مک پاک محمدہ چمکدہ ہے یا بگلیا نے چمکار دیا جو زلی خانو کرن ملامت گیا جو زلی خانو کرن ملامت گیا جو زلی خانو کرن ملامت گیا اونا اپنیا انگلیا کاٹ لیا اوہ نہ اپنیاں انگلیاں کاٹ لیاں جے اوہ بیدیاں میرے محمد لو جے اوہ بیدیاں جے اوہ بیدیاں میرے محمد لو جگرہ وچ چھوڑیاں اتار دیاں سن امیر ایشہ صدیقہ تو گلہ پاک محمد دے پیار دیاں مک پاک محمد دا چنگ دا ہے یا بیدیاں نے چمکار دیاں سبحان اللہ وچ جگرہ شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان سخابہ اللہ اکبر حضرت یوسف علی السلام جے لنبر سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت یوسف علی السلام جے لنبر قرآن دے و دخل ما اسے جنا فتحیان خبی لذت آنے خبی جس آنے سبحان اللہ فرمایا وَدَخَلَ مَا اُسْسِقِنَ فَتْحِانَ وَدَخَلَ مَا اُسْسِقِنَ فَتْحِانَ قَالَ أَعْدُخُمَا اِنِّي أَرَانِي اَعْسِرُ خَمْرًا سبحان اللہ دو قیدی آئے حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے صبح صبح دھمی دھمی دا وقت ہے حالانکہ قیدی آنال جیل بھری ہوئی سی مگر حضرت یوسف علیہ السلام کو کیوں آئے اس کر کے ارد کر دے خین کہ جناب دے چہرے تے نیکا والیاں پر چھائیاں نظر آنڈیاں نے چہرہ نیکا والا اجنہ کی تک رو کہ چہرہ مومنہ دا تے کرتوت کافران دے چہرہ نیکی آلہ رکھیا کرو تے نیکی آلے چہرے دی لج رکھیا کرو مولوی صوفی سین میں چھو پڑیا گیا سبحان اللہ مولوی جھیب کتردہ پڑا گیا دور بھی نہیں موتے رائے تے مولوی صوفی اللہ خو اکبر حیاء کی تک رو اللہ سونی شکل دے وے تے سونی شکل دی لج رکھیا کرو سمجھا رہی ہے کہ نہیں اللہ خو اکبر حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے کیوں حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام نو ارد کر دے نے سوڑیا تیرے چہرے تے نیکا والیاں پر چھائیاں نگراریاں نیکا والیاں پر چھائیاں وے کر کے حضرت پخاڑے کو لائے سانوے نخابان دی تعبیر دسو اے نخابان دی تعبیر دسو ایک آگا ہے کہ میں اپنے بادشاہ خنو شراب نہ چھوڑ نہ چھوڑ کر کے پیارے آخنا اور دوسرا آخ دا خے کہ میرے سر تے ٹوکرا روٹیاں دا رکھ اخویا پر اندے بی تہویلی انہا ناکہ من المحسنی پھر سننا پھر سنو ماشاءاللہ ارد کر دینے نبی ناکہ بی تہویلی انہا ناکہ من المحسنی پتہ لگ جاوے فیصلہ باد آلینوں کے دیوانے پروانے محمد منن شہدائی فیدائی قرآن دے عاشق دے اللہ دے فضل اگتماق ہے ایک آدمی بھی حلن واسطے تیار نہیں ہے آدھا رحمت امی ربی صرف اور سر میرے رب دی رحمت ہے میرے پیر دی دعا ہے اللہ دی رحمت حضرت یوسف علیہ السلام فرمان دے میری گل سنو قید بھیلی ہو اللہ اکبر کالی نہ کرے ہو جلدی نہ کرے ہو بس روٹی آن تو پخلے پہلے میں تو آنو گل شنا دیا گا میں اتنا کی تو ہڈا وقت لمانگا کہ مربع آجاوے چاہ آجاوے بس اتنا کی تو ہڈا وقت لمانگا سمجھا رہی ہے کہ پہلے دستی تک ہے کہ مربع آجاوے چاہ آجاوے حضرت کی آدھے نے حضرت آدھے نے سبخان اللہ نبی بھی بات ہے نا اسے عام بندے دی بات نہیں ہے حضرت آدھے زالکو ما ممع علمانی ربی پھر پڑھا پھر پڑھا آواز ممتاز رکھنے میں کیا نا میں نازالکو ما ممع علمانی ربی اے جڑا کچھ میں بول گیا اے خواجیاں گلہ نہیں گلیاں سنیاں سنایاں کس سے کہانیاں حضور گلہ میں یوں نہیں آن دیا ممع علمانی ربی کہ بھی سونی بولی ہے یار حضرت آدھے نے انہی ترکتو ملتا قوم اللہ یوں ملونا بالآخر وَهُمْ بِالْآخِرَتِ هُمْ کَاتِرُونَ طریقہِ تبلیغ مولویوں یاد کالو گل نرم تے دلیل گرم اینجنے کی خواہو اے کافروں میں تہاڑ نال گل کرنا چاہنا سبحان اللہ کٹی سونی گل کی تھی حضرت آدھے نے انہی ترکتو ملتا قوم اللہ اوہ جڑے دیوار دے پرلے پاسے رہن دے نے نا اوہ کافر نے حالکہ خیسندے بھی ایسے نسل دے مگر حضرت کی آدھے نے حضرت آدھے نے انہی ترکتو ملتا قوم اللہ جو امینون بالآخی وہم بالآخیرہ آخرتی ہم کافیلون وَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ عبراخیمہ وَإِسَحَاقَ وَيَاقُبُ جدو تبلیغ کرو اوہ دو مولویوں زبان نرم رکھے آ کرو جدو کدے اپریشن دیواری آوے ایک عد بات کر لیا کرو بس اتنی بات مگر جدو طریقہ تبلیغ کیا خیر حضرت آدھے نے انہی ترکتو ملتا قوم اللہ ایک بندے انہو کتے نے بڑھ لیا تہوں دے گھردیاں نے مرچا مرچا سرما سرما بنیا تے چھوٹی بچی بھول پنڈ نال پچھڑ لگی آنڈی اے بابا کی خویل اوہ اگے درد نال ستے بیٹھا سی آنڈا بلائیں تینو اجے پتہ نہیں لگیا منو کتے نے بھال لیا یہ آنڈی تو بھی بڑھ لیں داؤں تیرے دند نہیں سنڈ اللہ اکبر اگو تو بھی بڑھ لیں داؤں تیرے دند نہیں سنڈ اوہ ہر دند والا بڑھ دا پھر ہوئے کوئی سانہ کم نہیں جے اللہ پاک دی قسم دندہ نال بڑھنے دا ہی کم کرو اے تو ہی کم نہیں ہے دند مریض نو مسکرا کر کے ملو تیرے دکھ دور کردہ ہے کسے مسکین نو راحت نال بلاؤ تیرے اللہ راضی ہوندہ ہے اے میاں بی بی آپس تے اندر مسکرا کے بات کرن تیرے اللہ عرش تے حس پیندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایمیں گالے یاسینہ ایمیں گالے میاں بی بی زمین تے حسن تے اللہ اسمانہ تے خوش ہو کے حسن ہے سبحان اللہ اے گل تاڑی سمجھ نہیں آنی اے بڑے بندے ہم سمجھ آنے دی یہ تاکر نہیں آنے دی ماشاء اللہ سبحان اللہ ہاں جی سنو بھائی بچے گل سنو حضرت یوسف علیہ السلام آدھے نے اوہ قید ساتھیو وَتَّابَاتُمِ اللَّةَ آبَائِ پھر پسی کہو گے یوسف جی کوئی تُو نمادین لیا ہے نمادین نہیں سونے اوہ میرا دین اوہ ہوئے ملت آبائی ابراہیم وعساقہ ویعقوب ہاں اس دین اندر جڑی سب تو اخنباتو ہے مَا کَانَ لَلَا اَلُّو شِرِقَ بِاللَّهِ مِلْ شَئِی وَاسِ سَرَّا بَرَابَر بھی اللہ خنال شرک نہیں کر دے کہ اللہ شرک تو بچا لوے تو حمد کی دی تیری بھولو طاقت کی دی آہا کیا گو کہو گے ایک وری پھر بول ایک کہندہ فضل ہے اے سارے ہم کہہ مِرؑ پھر کہندہ فضل ہے ذلك من فضل اللہ علینا وعلى الناس ولكن اکثر الناس لا يشکرون يا صاحبی السجن وعرباب متفرقون خیر امیلہ الواحد القر ما تعبدون من دونی اللہ اسماء الشمع تمہا انتم آباؤکم ما انزل اللہ بیان شلطان اگو سورہ یوسف دا دعویٰ بولو ان الحکم اللہ للہ اس ساریاں باتاں بتاو رہ دلیل قاری عبدالخفیض نے اللہ خدیاں دیتیاں ہوئیاں دلیلاتانوں شنائیاں فیادا ان الحکم اللہ للہ حضرت یوسف علیہ السلام آدین يا صاحبی سگن اما حدکما ویستی ربا ہو خمرا اوہ بھائی جڑا بہنوں آخر ہے اسی نا کہ شراب میں اپنے مالک نو پیارے اخوان سن لے کہ تُو کہت تُو رخائی پا جائیں گا تُو جا کر کے پھر اپنے بادشاہ دی نوکری کریں گا تُو جویر تُو بھی خواب دی تعبیر سن لے کہ تُو چھوڑا فیادہ نظر نہیں آنگا این ہے کہ تُو پھائے چٹ جائیں گا کہ دوسری گل اے کہ جڑی گل میں بول رہا ہے خانہ اے نہ سمجھے جائے کسے عام بندے دی گل ہے اے میں یوسف بول رہا ہاں اللہ دا نبی کہ اگلی گل قرآن کی آدھا ہے فرمایا قوی الامر اللذی فیہ تستفتیان اور دل تگڑا کر لو اے جڑا فیصلہ اللہ دا وہ اے میں ہو کے رہے گا جو میں اپنی مرضیوں نہیں بول دا میرا رب میں نو بلاندہ دے میں بول دا ہوں وہی دے تقا دیکھ رہے کہ اے میں خوئے گا جنہیں میں تو ہنو اللہ دی وہی سنا دیتی ہے قوضی الامر اللہ دی فیہ تستفتیان ہاں اتنا کریں کہ جس ویلے تو اپنے بادشاہ دے کول پہنچے کہ انہوں جا کر کے کخی کہ ایک بے گناہ قیدی کئی سالہ تو جیل اندر کیا ہوئے انہوں دور بدل گیا عزیز مصر اوہ مر گیا خور آ گیا بدل دے بدل گئے چاریس سال دار سادھ رہتے یوسف انہوں جیلے چھو گیا اللہ سو اکبر دور بدل کے رہنے دے ہر فیراؤن نے ایک دن مرنا ہی مرنا ہوندہ ہے بکا تیرے رب دی ذات نو ہے ابو جخل نہیں ریا اطبہ شہبہ نہیں رہے رخا تو میرے محمد دا نام میرے محمد صحابہ دا نام اور ایک دن ہے وہ کر کے رہنے دا ہے کہ اللہ سو دے بادے پورے ہو کر کے رہنے دے اللہ سوال پر مہینجی نہیں این تھوڑا کالے پہ گئے ہیں کیوں ہمیں کالے پہ گئے ہیں مربے واسطے سے کالے نہیں پہندے تو یہ قرآن سنن واسطے انہوں نے سناو ضرور کیوں میں سنایئے کہ بند کریئے آجے تو اڑھائی گھنٹے ہوئے ہیں کیا ٹیم ہوئے ہیں اللہ درحمت نال جراغ توجہ تو کرو ماشاءاللہ یہ نہیں گلخ ہے بات پوری ہوئے گی تو پھر انشاءاللہ اٹھانگے دعا کر کے میرے پیر دعا کرنے چنتہ لاؤ دے ہو ماشاءاللہ یہ جب وہ بات مکے گی وہ تو ہی اٹھنا ہے اللہ درحمت نال ہاں جی ہاں ماشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انکری کہ جس لئے بادشاہ کل پہنچے تھی انہوں میری گل سناوی کافلے والے آئے کنانوی چو انہ دیاں اٹھنیاں انہ دیاں ڈاچیاں جیل دے باخر آ کر کہ انہ نے اپنا قافلہ اتاریاں ڈاچیاں بٹھائیاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ نہ بھلاوے کہ اے ڈاچی تے میرے دیس نہیں لگ دیئے تو ہنو پتہ نہیں نا کل لکھ ہوئے بندہ قید اندر ہوئے تنخائی اندر ہوئے تے پھر کمیں گزر دی ہے کمیں آدھنے حضرت حضرت امام زین العابدین کی آدھنے ادھن انل تیاری خسابا یوماً الى ارز الہرم بلد سلامی روضة تنفیہ النبی المحترم اکبادن آمد روحة من سیط اجر المرتضى توبہ لأہل البلدتی فیخ النبی المحتشم اللہ حضرت آدھنے او بھائی کافلے والے ادھر ارامی حضرت نے باری بچوں اشارہ کی تا دیو آگیا حضرت آدھنے اینجل لگ دائے کہ تُو میرے میرے دیس کے نام کنان بچوں خے اے اب ایک جیو حضرت آدھنے سنا اس دیس دا کی خالے وعدہ ٹھیک ہے کہ تُسی کس گلت اسے آنے آئے کہ اسی کنان چوائے ہیں فرمایا کنان آلیاں دیاں ڈاچیاں اے میں نجمے تیری ڈاچی ہے کہ درد ہے نبی دی گلت کنان والیاں دے لباس اے میں خویا کر دے نجمے تیرا لباس ہے او تیک بہڑ ہے او درخت ہے جیدیاں لگراں دور دور پھیلیا ہوئیاں جیندے پتے دیاں ٹھنیاں چھاماں لوگ مان دینے اس درخت نو جاننے اے ابہ شاید تُسی حضرت یعقوب دی بات کر دے ہو بھائی شاید تُسی حضرت یعقوب علیہ السلام دی بات کرنے کہ جیندہ درخت گہرا پہ جیندہ پودا تنہ گہرا پہ دور دور جیندیاں لگراں دیاں چھاماں پہلیاں ہوئیاں حضرت یعقوب علیہ السلام دی بات کرنے کی حال ہے کی حال ہے اس دا حضرت یعقوب علیہ السلام دی بات کرنے جناب تُسی کی میں جان دے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام دی بس یار جو میں تُسی لوگاں کو لوگ گلہ سن لیں دے جے میں بھی گل سنی ہوئیے کہ اوہ تے ایک درخت ہے جیدیاں لگراں تے کھنیاں چھاماں دور دور پہلیاں ہوئیاں نے ایک نامی آدھا یار جے تُنوں گل میں سناوا تے شاید تُس سنوی نہ سکے حضرت آدھے نے کیوں نہیں آدھے نے اوہ دا پتر ایک نام اوہ دا یعقوب علیہ السلام دی بات کرنے اوہ دا ایک پتر سی تے اوہ دا نام یوسف سی علیہ السلام بول دے کوئی نہیں بھئی علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام آدھے نے پھر کی خوایا آدھے نے اوہ دا پتر بھی چڑ گیا تے اوہ دے پترہ نے کیا انہوں بگاڑ کھا گئے تے وہ ہر وقت یوسف یوسف کر دے رہنے نے ہر وقت دے رہنے نے انہما عشق بسی وحزنی اللہ اوہ ندی اکہ صفیت ہو گئی آنے طبیعت کمزور ہو گئی ہے کمر جھک گئی خیلاتی پکڑ کر کے چل دینے قدم قدم تیادے نے ہائے یوسف دی موچ کھا گئی ہائے یوسف دا درد کھا گیا ہائے یوسف دا دکھ کھا گیا حضرت یوسف علیہ السلام دیا اکہ میں چوہیں جو بگیا وقت دیا وقت دیا داڑی بھیجر لگ گئی اوہ داو میاں تو تے روان لگ گیا خیلے انہوں نے دا ذکر سن کے حضرت آدھ نے ہاں یار اللہ دی مردی اللہ نو منظوریے میں سی چنگا جاوئی تے جا کر کے انہوں میرا سلام کہیں حضرت یوسف علیہ السلام دے پیغام لے کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ایک قید اندر ایک قیدی سی حضرت یعقوب علیہ السلام آتی نے ایک قیدی میرا یوسف دے نہیں سی بچھڑ گیاں دی تاگ ہمیشہ پلپل یا تلوں دی حضرت آدھ نے ایک قیدی میرا یوسف دے نہیں سی ادھا جی ایک غلط ہے میرے علم چی نہیں خیب کہ بغرخال انہیں جدو سادیاں اٹھنیاں ڈاچیاں اٹھوے کھے کہ اٹھنی والے مو کر کے بولے تے اٹھنی اوہے بولن لگ گئی جو میں سادے بولایاں بول دیئے اوہے بولن لگ گئی حضرت آدھ نے کیوں وہ کنان دا سی کیوں وہ اٹھنیاں دی زبان بولی ایسے طرح جان دا سی جو میں تسی جان دے آدھ نے حضرت ایتحسانوں پتہ نہیں مگر اوہے میں خویا جدو انہیں اٹھنی والے مو کر کے بولیا تو اٹھنیاں جو میں سادے نال بول دیاں اوہے اوہے بولایاں بھی بولن لگ گئی حضرت فیر کی خویا حضرت آدھ نے اوہ پوچھ دا سی ایک کنان اندر ایک پودائے ایک درخت خیے پرانا درخت خیے اس درخت دیاں تھنڈیاں چھاماں لوگ مان دینے تھنڈے پتیاں دیاں چھاماں ایٹھ لوگ بین دینے حضرت یاکوبہ دنی یارے کمیں دیاں گلہ کرنے اکھے جی میں پیرا کیا خواہ اس درخت دا نام سونا یاکوبہ علیہ السلام اللہ اکبر جی دیاں چھاماں لوگ مان دینے پر اوہ دی خالتے ہیں اکھاں سبیت ہو گئی آنے کمر جھگ گئی ہے اللہ اکبر اوہ دے وعدہ سی کیوں ہنگ کیوں ہویا آدھا اندھا یوسف بچڑ گیا ہے تو یوسف بچڑیا پھر اوہ نے کیا سی انہوں بھیڑیا کھا گیا ہے انہوں اعتبار نہیں آیا یقین نہیں آیا ہر ویلے آدھا رہن دے انہما اشکو بسی و خضنی اللہ حضرت یعقوب علیہ السلامہ دینے پھر اوہ کی آخ دا سی آگا سی جدا تو جامی تی اس بڑھڑے باپنو میرا سلام کہیں میں انہوں پوچھیا تیرا نام کیا دا میرا نام اجے میں انہوں دستر دی اجازت نہیں بس ہنے میں کریں کہ جا کے سلام کہیں قرآن میں جید آخ دا خے وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّيَا رَاسَبَا بَقَرَاتٍ ثِمَانِيَا قُلُهُن بادشاہ خنو خواب آیا کہ میں ست گائیاں موٹیاں تے ست گائیاں لسیاں وے کیاں منو خواب دی تعبیر دس ہو اوہ کخل لگے بادشاہ اے ہو جے بھی بھلا کوئی خواب ہویا کر دینے اللہ اکبر قالو از غاسو احلام حضرت بادشاہ کخل لگا اچھا یہ میں فضول قسم دا خواب ہے اوہ بندہ جڑا بندہ رخاہ ہو کہ بادشاہ دی نوکری کر رہا سی اوہ کخل لگا بادشاہ جے میں انہوں اجازت دے میں تے میں تیرے خواب دی تعبیر پوچھ کے آما وَاگر میں انہوں جیلے جانا پائے گا اوہ تیک بندہ خے اوہ ذکرنی جنہوں کیا سی اوہ ذکرنی اندہ ربک وَاَمْسَاحُ الشَّيْحَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ وَلَا بِسَبْ اسِجْنِ بِذِ حَسِنِينَ وَقَالَ الْمَلِكُوا تُونِ بِهِ حضرت یوسف علیہ السلام نو جا کر کے عرض کر دے یوسفو ایوہ السِّدِّقُ افْتِنَا فِي سَبِوہِ بَقَرَاتٍ سِمَانِي حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دی تعبیر دسی کہ ست سال کہتے کہ ست سال خوشحالی دے اِنہ ست سالہ خوشحالی دے اندر غلہ جمع کر لو اغلا سالہ کخل پہے گا کہ غلط خدا کم اندر رہے گا حضرت یوسف دی جت جا کر کہ خبر بیان کی تھی وَاَدْهِ مَلِكُوا تُونِ بِخْ جاؤو اے خوضے بندے جیلے چمی ریا کر دے انہوں میرے کول لے کر گیا حضرت یوسف علیہ السلام کول جد آئے ہر کارے لے کر کے پیغام کے چلو جیل دے باخر حضرت فرمان دینے ارجے الہ ربے کا فَسْأَلْخُمَا بَالُن نِسْوَةِ اللَّا تِي قَتْتَانَ عَيْدِيَا خُن ان عورتان دا خال پتا کرو لگے نانے ہاتھ کٹ لے سن تزلے خانے الزام لے سن والآن حضرت یوسف علیہ السلام دی گل سن کر کے میرے محمد الرشول اللہ صلی اللہ علیہ السلام فرمایا کر دے سن اس جگہ تے میں بھی خوندہ تے اتنی بات نہ کر دا جنہی میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی کیا مطلب تھے حضرت دی عظمت تے شاہن میرے محمد پاک سبحانوی چوبیان ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام دے کہنے تے ذلیخ خانو بلایا گیا ذلیخ خانو کیا دس ذلیخ خانو اوہ باقیہ کی میں تے کی بنی قال ما خطب کن اذ راوتتن یوسف عن نفسی اذ لیخ خان جوابا در کن لگی والآن حسحس الحق انا راوتت حوان نفسی وانه لمن الصادقین ذالک لیعلم انی لمخنه بالغیر وان اللہ لا یادی قید الخائنین وما ابری نفسی سبحانوی اللہ حضرت حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام فرمان دینے وما ابری نفسی انن نفس لعمارتن بسوئی اگے اللہ ما رحمہ ربی اتر بولوے اللہ ما رحمہ ربی پھر بول اللہ ما اللہ ما آکڑیا نہ کر فخر نہ کیتا کر میں میں نہ کیتا کر میں میں بکری کرے تھے کسائی دے چھرے خیٹان دیئے کیا خا کر اللہ ما رحمہ ربی اللہ ما حضرت یوسف علیہ السلام کی آدھنے اللہ ما حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آدھنے آدھنے ستا جیدونی انشاءاللہ من السابرین حضرت شعب علیہ السلام کی آدھنے ستا جیدونی انشاءاللہ من السالحین حضرت یوسف علیہ السلام کی آدھنے اللہ ما رحمہ ربی انہ ربی غفور الرحیم و جا اخوة یوسف حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر نے کہا تیرے جے بندے دی جگہ جیل تے نہیں خیئے تیرے جے بندے انہوں تے وزیر خونہ چاہیدہ ہے حضرت آدھنے قَالَ جَعْلْنِ نظر آن دیتے ماشاءاللہ تُسی جو نظر آن دے ہو اللہ اکبر جیتے تُسی ہوگئے اوٹے خدا دی فضل نال خالی خالی کم نظر آئے گا ماشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی عزیز مصر پوت ہوگیا حضرت بادشاہ بن گئے حضرت یوسف علیہ السلام دے ست سالہ دے اندر مصر دے اندر غلے جمع ہوگئے گدام بھار گئے نیڑے نیڑے بادشاہیاں دے اندر غلہ مگ گیا کہت پہ گیا کہت سالی آگئی حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی اٹھان دے تھوڑے تھوڑیاں بوریاں لگیاں خویاں تے زیور اپنیاں بیویاں دے حضرت دیاں بھابیاں دے حضرت دی والدہ دا بھی کوئی زیور بچیاں کچھیاں خوئے گا حضرت دی بہنا دا بھی دینا دا بھی کوئی چھوٹا موٹا دے ورخ ہوئے گا لے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کولا گئے حضرت یوسف علیہ السلام پہچان گئے حرمائے فعرفو وحملہ منکرون یوسف آہ تھوڑی جو ساڑے کول پونجی ہے یوسف نہیں آہے سوڑے ساڑے کول تھوڑی جو پونجی خے اے لے لے تے سانو غلا دے ہاہ اللہ کولو ڈریا کرو دن بدل دیا دیر نہیں لگ دی جنہ بھائیاں نے کھوئے سٹیا جنہ بھائیاں تمہچے مارے آجو ہوئی بھائی حضرت یوسف دے دربار اندر ارد کر دے پہنے او پل کئیل دے چنگے بھرا خون پہ پھر بھی معافی کر دیتا کر دینے اے نہیں کہا اے نا نو ڈھکے دین دے جاؤ زلیل کر دیو نا نا فرمایا کوئی گل نہیں خے دانے بھر دیتے بھر دیتے بھر دیتیاں پہ او نہ دے او زیورات بھی خے حضرت نے کتنی دفعہ والدہ دے زیور نو اکھا اتے لائے ہوئے گا نکی بخنا دی چھوٹی جائی ٹوم نو ڈھا کر کے اکھا اتے لائے ہوئے گا فرمادے خون گے اے میری بہن دا اے میری امی دا اے میری بھابی دا اللہ خو اکبر نالے فرمادے نے جاؤ لے جاؤ ہاں ان کریوں کے خون جدو آؤ تو اپنے بھائی نو بھی نال لے کر کے آنا آدھنے جی بہت اچھا اسی تخاڑ نال چنگا کیتا ہے مارا نہیں کیتا حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی جدو غلہ لے کر کے اپنے بابا کول پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام آدھنے بابا 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 اے بادشاہ بڑائی چنگا ہے اے دسترخان تو پہ کتنے کتنے بندے روٹی کھان دے نے اے دسترخان تو کتنے بندے کھانا کھان دے نے کینیا نو دہاری دہاری کپڑے پہنان دا ہے جوتیاں لے دین دا ہے رمال لے دین دا ہے آدھے اٹھے روٹے خرو منو دے کول لے چلو کیا دے نے حضرت کیا دے نے منو دے کول لے چلو میں انہوں پچھا کیوں بادشاہ خواہ مصر دیا تو جو لوگانو کھانا کھلان دا رہنے کدرے میرا یوسو بھی آیا ہوئے گا تیرے کول روٹی کھانا لے فقیر لوگ آندے رہنے نے کدرے میرا اے ہو جے چہرے والا یوسو بھی آیا ہوئے گا تو جو لوگانو کپڑے پہنان دا رہنے کدرے اندہ بندہ جیدہ نا یوسو بھوے یہ شایدو گلو ننگائی خووے کیوں 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 حضرت کی آدھنے وہ دیکھو شاید کرتا نہ ہوئے شاید کرتا نہ ہوئے تو میرے یوسو بھو کپڑے لے دیتے ہور میں پچھا کدرے میرے یوسو بھو بھی کھانا کھلایا ہوئے گا کدرے میرے یوسو بھو بھو کپڑے لے دیتے ہور گے آدھنے بابا کیڑیاں گلہ لے کے پہنگے اتنے گرخے گزر گئے اتنے سال گزر گئے آج ابھی یوسف یوسف ہی کر دا رہنا ہے آج انہوں پیڑے ہو بندہ نو نا امید نہیں خونہ چاہی دا اللہ بچھڑے ملا سکتا ہے کہ میرا یوسرو میں نو کیوں نہیں ملا سکتا اگر بابا اگلی گلے ہے اے بیک اپنے زیور انہیں واپس کر دیتے ہیں اپنے جڑک کو جسیہ چھوٹے موٹے زیور جے بھن دھوڑیاں لے گئے ساں یہ انہیں واپس کر دیتا ہے بوریاں ساڑیاں بھر کے دیتی ہیں ہاں ایک گل ضرور کی تیخ ہے آدھا ہے کہ جسے خون آؤ کہ اپنے بھائی نو چھوٹے نو بھی نال لے کر کے آؤ اے میں نا آیا جے انو بھی نال لے کر آؤ اسی تو خاڑے نال وفا کی تی ہے تو خاڑا نو غلہ وافر دیتا ہے کہ خون آؤ کہ اپنے چھوٹے بھائی نو بھی نال لے کر کے جانا بابا تو خون انگ کر ساڑے نال بینی امینے نو ضرور گلی حضرت آزین اے 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 میرے پتروں او ہوئی گل پرانی تو خنو یادتے ہوئے ہی جدو اگر میرے کولو تو سی یوسف منگیا سے تو خنو او گل یادتے ہیں نا آدھین بابا ہو گلہ چھاڑے خون نمی کر اللہ اکبر حتی آدھین آدھین بوشق من اللہ لطا تن نمی بھی میں نو پکیاں کسمہ کھا کر کے یقین کراؤ جو کچھ بن جاوے میرے بینی امینے تھے تو میں نو آ کر کے چھرا نہیں ہی کھاؤ گے او تھی رہ جاؤ گے آدھین بابا یہ نہیں کران گے جو میں تشیہ آگ دے ہو حضرت آدھین خون اگلی گل میری شنو لا تدخلو من باب واحد ودخلو من ابواب متفلقا جس میں لے تسی بادشاق دے دربار اندر داخل ہو تو سارے اکے بوخے نہ داخل ہو جائے ہو مختلف دروازے ہمیں چھو اکی کر کے داخل ہوئے ہو تو میں بھی انا علماء کرام دی جماعت باہر باز تے جان دیا اکے گڑی تے نہ بیٹھ جایا کرو مختلف سواریاں تے بیٹھا کرو اللہ شو اکبر چلو اللہ خیر کرے وقت آ جاوے تو اللہ دا وقت کوئی نہیں ٹال سکدا مگر میرا خیال ہے کہ الگ الگ سواریاں تے سفر کیتا کرو تو سٹیج تے بھی سارے کٹھے ہو کے نہ بیٹھا کرو ایک واز کر کے چلے جایا کرو تو دوسرے نے بیٹھا نہ دیتا کرو کوئی سمجھا رہی ہے میری گل بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام آدھن اللہ تدخلو من باب الواحد وادخلو من ابواب متفرقہ سبحان اللہ حضرت آدھن بابا ان کیوں نہ دے آدھن میرا پتر اصل گل ہے ایک کام تے سارے اللہ دے ختم اللہ دے کولنے مگر میری ایک گل ہے ایک ہے کہ میں چاہنا ہے کہ تسی اللہ دی رحمت نال میرے پترانوں کدھرے نظر نہ لگ جاوے ایک ہے کدھرے بڑے خیٹ نہ آ جاؤ مت خاصی کٹھیں بڑے ہیٹ آ جاؤ مت میرے بچیاں نو نظر لگ جاوے حضرت بہت اچھا بابا حضرت یوسف علیہ السلام وانگو پھر بنی امین حضرت نے رخصت کیتا تو جس میں لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے حولی دینے بنی امین نبلایا آگ دینے میں تیرا بھائی یوسف اللہ کے ہو جا سما ہوئے گا اللہ جد بچھڑے ملے کھونگے کے ہو جا سما ہوئے گا حضرت آدنے میں تیرا بھائی یوسف تو میرا بھائی بنی امین تو میرا بھائی بنی امین اجے ظاہر نہیں کرنی گل بس اتنی گل یاد رکھی تھے پریشان نخل ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ خو اکبر حضرت یوسف علیہ السلام لادنے اسی ترے بعد اہتے مطابق آ گیا فرمایا صدق علینا اِنَّ اللَّهَ يَجْزِر مُتَصَدِّقِيم اوہ بھی رو پیسے والے اللہ دا شکر کیتا کرو بیڑے تکبر نہ کیتا کرو حضرت بھائی کی آخرینے حضرت آدنے کوئی صدقائی دے کوئی خیراتی دے کوئی صدقائی کر ساٹھے ہوتے خیرات کر اِنَّ اللَّهَ يَجْزِر مُتَصَدِّقِيم حضرت آدنے سمان تیار کر دےو تے میرا پڑوپا ٹوپا مِلَنَا لَا مِلَنَا لَا دانے مِلَنَا لَا سونے دا میرے بھائی بنی امینے دی بوری بچ بہا دےو تے انہوں روانہ کر دےو روانہ ہو گئے حضرت بنی امین بے دینے حضرت یوسف واللے حضرت خص پہنے دینے جاؤ 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 اللہ صبر جاؤ جس میں جان لگ گیا تے پچھو آباد آئی فرمایا شوقا آئیت خلعیر آئیت خلعیر آئیت خلعیر فَاَقْبَلُوا اِلَيْخِمْ مَعْذَا تَفْقِدُونَ کیوں یا کوئی شایہ گم گئی ہے حضرت نے شایہ نہیں گم خوئی ساڑھے بادشاہ دا ٹوپا پڑوپا کھڑیج گیا خے اور یقیناً تسی چُرائیا خے سوال ملیکی وَلِمَنْ جَابِ خِي حِمْلُ بَحِير حضرت نے جناب تلاشی لے لوں تسی ساڑھے نال چنگائیاں کیتی ہیں اسی چنگائی دا جواب چنگا دےئیے بہتوڑی چوری کر کے چلے جائیے تے ٹوپا بھی سونے دا اللہ خواہ اکبر تلاشی لے لوں جدو تلاشی لے گئی حضرت بنیامین دی بوری بھی تو ٹوپا برامد خویا حضرت یوسر اسلام خون ویکرہ انے آدھے نے بادشاہ خواہ انے چوری کر لئیے اے دا بھائی بھی ایک یوسف سی تے اوہی چور سی اللہ خواہ اکبر حضرت حسب ہے فرمایا اچھا اوہی چور سی ہاں ایک بھائی سی یوسف تے اوہی چور سی اوہین جو جو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی فکفوں کو رہنے دے سانے فکفوں نے بڑی محبت سی حضرت یعقوب علیہ السلام لینہ آئے اکڑا کی میں نہیں جانا دینا حضرت نے فرمایا بھائی میں ضرور لے جانا ہے میرا دل نہیں لگ دا یوسف تے بغیر انہیں حضرت دا اپنا دپٹہ اتار کے حضرت دا کرتا اتار کر کے اپنا دپٹہ بند دیتا آن دی اچھا ویر پھر لے جاؤ جس رہے حضرت یعقوب لے جانا لگے آکھ لگی ویر کھلو میں نہ کھلو میں نہ ویر سونے آ یعقوب کھلو میں نہ حضرت کھلو تے فرمایا میرا دپٹہ نہیں لبدان کدھرے تیرے یوسف نے تے نہیں چھوڑا لیا سبحان اللہ حضرت یوسف آج نے میں نو محبت اے میں ہی پہن دی ہے میں نو محبت راست ہی نہیں آ دی بین نے کہا انہیں تے میرا دپٹہ چھوڑا لیا ہے اور اے تے میرے کل رکھے گا میں نو جان نہیں دینا حضرت فرما دے نے اچھا ہے دے بھائی نے بھی چوری کر لئی سی ادھنے جی آ ادھنے اچھا پھر جاؤ تسی بینی امین متحم میں نہیں جان دینا انہیں میری چوری کی تیخ ہے تے ساڑا قانون ہے کیسی چور محبتہ نوکر بنا لینا ہے تے نہیں جان دینا ہے حضرت یہود آ دیا خون پیرا جا گیا کدھے بندہ سیانہ ہو جا کدھے ضمیر ملامت کر دا ہے پتہ نہیں یہ ساڑے آلے وجوہنو کدھو ضمیر ملامت کرے گا کدھے ضمیر ملامت ضرور کر دا ہے ضمیر ملامت کر دا ہے جن جو اڑ دا ہے آگا ہے اوہ بیروخ اب نال کنے قسمہ کھا کر کے آئے سو اور جا کے اب نوکیڑا مو بکھاؤگے جات کہوگے کہ تیرے بینی امین نے چوری کر لینا بھئینا مہتے نہیں جانا آ کر کے یوس علیہ السلام نال پھر بات کر دینے آ دینے سونے آپ بادشاہ ہے تو بڑا ہی چنگا تے بڑا ہی نیک ساڑے تے احسان کی تے نہیں ایک احسان ہو اور کر حضرت آ دینے کیڑا بھائی اور کیڑا رہ گیا پیسہ ان کر انو چھڑ دے تے منو چھڑ لے تے انو چھڑ دے میرا پیو بڑا ہے تے اندہ پہلے بھیڑا ہالے اندہ نے کیوں اندہ کیوں برا ہالے اندہ ایک یوسف سی تے اوہ بچھڑ گیا سی حضرت یوسف حس کے اندہ نہیں تھی اوہ کیوں بچھڑ گیا سی اکہ بس سے گلے نہیں ہیں کیوں بچھڑ گیا سی حضرت آ دینے پھیر بھی آخر کمیں بچھڑیا اور دینے بس ہو دیاں بھراوانے انو ہو دے کولو جدا کر دیتا حضرت ہس کے چپ ہو گیا اچھا پھر کی ہے دیکھو بھراوانے انو زلیل نہیں کیتا اور دیوہ زلیل ہو پسی نہیں جیو ماد اللہ سمہ ماد اللہ حضرت نہیں کوئی نہیں حضرت آ دینے اچھا جاؤ حضرت یعقوب علیہ السلام کو لائے حضرت بابا بابا حضرت آ دینے پھر کوئی چند چاڑے آئے جی بابا تیرے پتر نے چوری کر لئی ہے حضرت ایک دھم رنے فرمایا پھر اخو گل ہوئی نا میں تہنو کیا سی نا انبنہ کا سرک آ دینے بابا گل دی نویت بدل گئی ہے شہیدنا بیمار علمنا بابا چل سڑے نالو سپند اندر بادشاہ خی اندر انہا لوگا نو پوچھے رے خویا ہے حضرت فرما دینے فتح سسو می یوسو بابا اخی ولا تیسو مرہو خلا انہو لا ییسو مرہو خلا اللہ القوم القافرون فصبر الجمیل واللہ المستان علا ما تصف باللہ وصلہه ان يأتینی بهم جميعا انہو هو الالیم الحکیم وعلوت اللہ خی تفتو تذکر یوسف حتی تکون خردا او تکون من الحالکیم بابا ہر ویلے یوسو 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 بھی کردے رہنے ہو بابا تسوی بڑے خو گئے ہو تہاڑی تکلیف نے تہانو دوریاں کر دیتا ہے حضرت آدھروں میں تہانو تے کچھ نہیں یادا میں تے اپنے رب نویں ارض کردہ رہنا اِنَّمَا عَشْكُ بَسِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَعَلَمْ فِي اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ آدمِ پتروں ان کرو آئیک میرا خط جے تے اس بادشاہ کو لائے جاؤ تے باقی جاؤ اللہ جی میں کرے پھر ہو بے حضرت خط لکھ دے حضرت آدھر نے نام تیرا نام عالم میں نو نہیں تے نام لکھاندہ بادشاہ میں تیرا نام معلوم نہیں ہے میں تے تیرے نام دے نال تینوں میں خطاب کردہ پیرے نام دے نال میں تینوں بلاندہ اس درد بڑے ایسے شیر دے کہ میرے کو لوگ کہیں نہیں جاندے بار خالدہ ترجمہ میں کردہ جانا حضرت یعقوب علیہ السلام آدھر نے میرا پتر بنی امین بے کسورہ پھاڑ لے آئی تے او دو تے چوری دا الزام لا کر کے انو چور منا دیتائی اسی چور میں یا اسی نبیاں دی اولاداں میرا بابا ابراہیم انہیں اکوچ چھلانگ لا دیتی سی کہ خیر سلام تھی اور باخرہ گیا سی میرے دادے اسماعیل دی میرے باپ اسماعیل یا چاچا باپ اسماعیل دی گردن تے چھلی رکھ دیتی سی او دا وال بھی بنگانی سی خویا بے کسورہ ستایا ہی اللہ تیرے کلے جیتے کچھ نہ کرے اللہ تے انہوں نہ ستائے اے ہوئی تے میرا ایک دکھ سکھ دا سیری سی اے دا ویر بچھڑ گیا سی ویر بچھننا رل کے رننا میرے نال دیالے اے دا ویر بچھڑ گیا سی اے میرے نال مل کر کے روندہ رہا ہے میرا دکھ سکھ دا سیری قید کر کے چنگا نہیں کی تا ہی نبیہ نو ستا کر کے بادشاہ خواہ چنگا نہیں کی تا ہی اللہ تے انہوں کجھ نہ کر میں تے انہوں بدعاتیں نہیں دیندہ جو تُو میرے پترانا لے سان کی تے پر میرے پتر نو چھوڑ بنا کے قید کر کے میرے کلے جیتے ڈاڈا رگ پایا ہی میرے کلے جیتے ڈاڈا رگ پایا ہی چنگا کریں تے میرے بینی امین نو چھڑ دیں میرا خط جس لے لے بڑھڑے باپ ساگ دا اے دیا رو رو کیا قصوید ہو گئیانے اے دا پتر بچھڑ گیا یوسف تے تُو چنگا کریں تے میرے بینی امین نو چھڑ دیں اے خط لے کر کے جس لے گئے بھائی پھر گئے یہودہ بیٹا ہویا بینی امین بڑیاں خوشیاں دیں اندر بڑیاں موجہ دیں اندر اے دنے بادشاہ خواہ حضرت آدنے تُسی پھیر آگئے جے اے دنے بادشاہ خواہ ساڑھا باپ بڑھڑا او دا نام یعقوب علیہ السلام حضرت آدنے فیر کی ہویا او نہ تیرے نام خط لکھی آئے حضرت نے خط پڑیا او میں تذکرہ کرا تے تسی بھی رو رہے ہو تے میں بھی رو رہا ہاں تے اس میرے حضرت یوسف تے کی بیٹی ہوئے گی یہ تو بڑے باپ دا خط پڑیا ہوئے گا نام تیراج مالم خوندہ نام خط لکھواندہ سبحان اللہ حضرت پر دے گئے تے بس رون دے تے چھم 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 رون لگ گئے اللہ اکبر حضرت آدنے اوہ آوے کھوڑا اے کیے حضرت نے جناب پیالا اے حضرت آدنے اے پیالا تجھ بول دا اے تسی بولی سمجھ دے ہو حضرت نے جناب کی بول دا خے حضرت نے اوہ دو تینگہ ہاتھ مارے آ آواز پیدا ہوئے اوہ آدنے تسی اوہ بندے ہو جنہ یوسف نو باپ کو لو بچھوڑیا سی حضرت آدنے قالو اے انتا یوسف سبحان اللہ اوہ سونیاں کی بھلے کھش پایا ہویا ہی کدھرے تو یوسف تے نہیں اوہ کی سونیاں کھڑکائی جانا ہے انے کولا جہا قالو اے انتا یوسف حضرت آدنے قال انا یوسف وخاذا اخی قد من اللہ علینا بول فترہ بول قد من اللہ علینا من اللہ علینا کیوں ان الحكم الا للہ انه من يتق ویسبر وَإِنَّا مَلَّا خَلَا يُجِئَوْ عَجِرَ الْمُحْشِنِينَ قَالُوْتَ اللَّهِ لَقَدْ آسَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْكُنْ لَخَاتِئِينَ حضرت آدمِ اے لو میرا کرتا میرے بڑھڑے بابے دیاں اکھاں تے پاہ دینا جمیں کاری آدھا سی ماں پیان دی خوشبو سہنی اے میں اولاد دی بھی خوشبو سہنی اولاد والے اللہ نے اولاد دی بڑی خوشبو بنائی دے اولاد دی بھی عزت قدر کیتا کرو حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا لے کر کے چلے قرآن کی آدھا جاگ دی تا کھونا بھائی ماشاءاللہ قرآن آدھا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوْهُمْ إِلِّي لَعْجِدُ رِيخَ يُوسفَ لَوْلَا 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 بابا اے گلہ پرانی آن ہو گئیا کتے یوسف تے کتے گلہ رہ گئیا اللہ خو اکبر وَلَحْمَا عَنْجَا البشیر جدو خوش قبری دین والے نے آ کر کے اے کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام دے ٹھیرے تے پایا حضرت یعقوب علیہ السلام آدھے نے اوے میں تخانو نہیں کہندا سا اللہ ولو نا امید میں کھونا چاہی دو اللہ دی بارگاہ تو نا امید کافر خوندے نے اِنَّهُ لَا يَيَّسُ مِنْ رَوْحِ اللَّئِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ رَادَنِ بَابَا يَا عَبَانَ سَغْبِرْ لَنَا زُنُوبَنَا آج بھی میں اپنے پیر عبدالعزاق نو اپنے چودری مصحیر صاحب نو اپنے حدیب شیر عامد صاحب نو گواہ کر کے آخنا آج بھی غلطی کو لرجوع کر لیں کہ آج بھی معاف کر دیں گا مگرنہ یاد رکھو انشاءاللہ بد دعا تے میں ضرور کر دا رہا گا اے سچ خیئے کہ سعید دا میں بگاڑ کجھ نہیں سکتا اے تے ضرور خیئے کہ اللہ دے حضور بد دعا ضرور کر دا رہا گا راہ اج بھی کھلی خیئے آ کر کے دسوں کے حقیقت کیا ہے لوگوں دے سامنے حقیقت آنی چاہیدی ہے اس دجل اور فریبنو ختم کرو گے تو تب بات مکے دی انشاءاللہ وگرنہ ستر سال حضرت یعقوب رحسن میری زندگی اگر ستر سال ہوئی روندہ رہنگا کہندہ رہنگا جس دور جس دور میں لڑ جائے غریبوں کی کمائی اس دور کے حاکم سے بہت بھول ہوئی ہے اللہ خو اکبر آدنی جا آبانا استغفر لنا زنوبنا انا کنا خاتئین حضرت آدنی قال لا تسریب عليكم اليوم يغفر اللہ لکم و او ارحم الرحیمين حضرت یعقوب آدنی قال اصوفا استغفر لکم ربی انه هو الغفور الرحیم فلما بخلوا لا يوسفا آوى اليخ ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمینين ورفع ابويه على العرش وقروا له سجده قال يا ابت خذا تأويل رؤیا من قبل قد جال خا ربی حقا بابا اے میرے خواب دی تعبیر سی کہ یارا بھائی باب تے امی میری بادشاہ خید اندر نے حضا تأويل و رؤیا قد جال خا ربی حقا سورت یوسف دا خلاصہ دو لفظان دے اندر اس دے بعد تیارخ ہو جاؤ دعا واسطے بھی اور انشاءاللہ او دے بعد چاوی تیارخ ہے اور مو بھی بٹھا جناب دا کرانا ہے اللہ دے فضل نال اللہ دے رحمت نال بہت سارا ٹائم تسی اللہ دے بارگائے خرچ کیتا ہے پورے تن گھنٹے کاری عبدالحفیض نے خلاصہ بیان کیتا ہے اللہ اپنی رحمت نال قبول فرمان سورت یوسف ختم ہم دیا ہے کیونے فرمایا رب قد آتیتنی من الملک سمجھو خید جناب دی حضرت کی آکھ رہنے کون آکھ رہنے بولو کون آکھ رہنے پھر بولو کون آکھ رہنے رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل اللہ بادشاہ ہی تو دیتی ملک تو دیتا ملک تو دیتا نبوت تو دیتی میں تیرے کلمنگی نہیں سی اللہ تو آپ پیدیتے فاتر السماواتی والارض دوسری بھی کہو یا فاتر السماواتی دوسری بھی کہو یا فاتر السماواتی والارض حضرت کیا دینے فاتر السماواتی والارض انتو بلی فی الدنیا بل آخرہ توفنی مسلمان توفنا مسلمین اللہ اخسن مسلمان کر کے ماری وَعَلْحِقْنِ بِالصَالِحِيمِ اللہ کلو دعا ہے اللہ اپنی رحمت نال اپنے فضل نال صورت یوسف دا خلاصہ جو ما شاء اللہ تن گھنٹے اندر خدا دی رحمت نال ہویا میں سمجھنا بڑا تھوڑا وقت ہویا ہے اور زیادہ اللہ میں نے موقع دیندہ تک توسی سن دے وہ انشاء اللہ اور زیادہ بیان کیتا جا سکتا سی اس مختصر یہ خلاصیں انہوں قبول فرمائے ہو تو آواز تیار ہو جاؤ اور میری گل سنو سوا تن گھنٹے اندہ خلاصہ خلاصہ خلائے ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے بیٹھ جاؤ بھئی ماشاء اللہ صورت جمع بھی ہے اگر طاف صاحب فرما رہے ہیں تو بیٹھ جاؤ بچہ بیٹھ جاؤ ایک دفعہ اسی ان راتان دے اندر تھوڑا بہت جو اللہ میری جماعت نو توفیق دیتی خلائے آونا لے صفرائے کرام نال اسی تعاون کرنے آ اور عوض واسطے امیر خزانہ بنایا خویہ مولانا عبدالسطار صاحب نو اور عوض محمد ماشاء اللہ حافظ ریز صاحب جتے تک اللہ سنو توفیق دیندہ ہے اسی خرچ کردے رہنے یا اللہ قبول کرے جو اللہ توفیق دیندہ ہے اسی خالی کری کسے نو جان نہیں دیندے یہ سارا میرے اللہ دا فضل ہے ہاں بند کر دیو ماشاء اللہ اوپر والے سپیکر بند کرو تو مجھے ہنال میں نکل سنو آج جیڑے بزرگ بیٹھ جا بتیا آج جیڑے بزرگ ساڑھی اس مجلس میں اندر نے وہ میرے پیر میرے بزرگ حضرت مولانا استاذ العلماء حضرت پیر عبدالرزاق صاحب ماشاء اللہ مدرسہ جامعہ رحمانیہ فاروق آباد اندر جو جناب دے تمام اندر لڑکیاں دا مدرسہ بھی اور لڑکیاں دا بھی لڑکیاں نو بھی بخاری شریف تک تعلیم دیتی جان دی خیر لڑکیاں نو بھی ماشاء اللہ سینکڑو علماء اس وقت جامعہ رحمانیہ دے اللہ دی رحمتنا ملک اندر کم کر رہے ہیں اور خرچ ہو رہے ہیں مدارس ہوتے کوئی رب ولو اللہ دی حکمت ہے کوئی اپنے منافقہ دیاں گلہ چھوڑیاں ہوئی ہیں مدارس سارے دے سارے اس وقت درزاق صاحب دے واسطے دس ہزار روپے دی اپیل کرنا ہو تو میرے بیر درہ محبت کرن اے حق ماشاء اللہ ہمیشہ اللہ دی رحمتنا تو ہاڑے خرچ ہندے رہن دے اسے کوئی شک نہیں ہے میرے پیران دا چہرہ ماشاء اللہ تو ہاڑے سامس رطب چھوڑا ماشاء اللہ حضرت دی زیارت کرو اور مدرس واسطے زکاة صدقات خیرات مچو جو اللہ تعفیق دے لکھے پہلے جو بھی بڑے ماشاء اللہ جو بھی آئے اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی رحمتنا قبول فرمان تو میرے دوست رحمت فرماؤ تو ماشاء اللہ بڑھو اللہ دی رحمتنا اللہ دی رضا واسط ماشاء اللہ علامہ شیر مصحب سیالوی ماشاء اللہ دو تن شیر اور دو تن ماشاء اللہ گر جانتے وجکانتہ سنا دینے تو بس ہوتے بعد دعائی کرنے انشاء اللہ در حمت کرو حضرت آئے حضرت آئے حضرت آئے ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم وطبع لینا انکانت تواب الرحیم اللہم محفظنا ومسائب الدنيا فی الاخرہ اللہم انہا نجالوک فی نہوریم ونعوذ بک من شروریم یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیص ربنا آمنا فاقفر لنا ظنوبنا وقینا عذابنا رب اغفر ورحمت خیر الرحمن وپر ہم ہما کما رب یعنی سمیرا ونفوذ امورنا الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد یا اللہ ساڑھے سارے اندے اللہ گناہ ماہ فرما دے اللہ ساڑھیں غلطیں ماہ فرما دے یا اللہ ساڑھے جیہ گناہ گار کوئی نہیں اللہ تیرے جیہ بخشنہ اور کوئی نہیں مولا تو اپنے بندے اندے گناہ معاف کر دے اللہ ساڑھے گناہ غلطیاں سختیاں معاف فرما دے ساڑھیں پریشانیاں رفع فرما درجات دیاں بلندیاں عطا فرما یا اللہ اپنی رحمت نحال نماز روزے قبول فرما صدق خیرات قبول فرما یا اللہ جنہ بینا تاون محبت پیار کی تاون دے پیار نماز قبول فرما یا اللہ میرے بچے دوروں دوروں دھی میریاں یا اللہ میرے ویر دوروں دوروں چل کر کیا یا اللہ یا اللہ اتیر ہاتھ نال ہوئی ڈھال گئی تیرے بندے انہوں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں تیری بارگاہ خندر اللہ انا پیار ہاتھ پیار اپنی رضا واس دے اللہ قبول فرما یا اللہ جو فوت ہو گئے اللہ درجے بلند فرما یا اللہ میرے اللہ محسان دے درجے بلند فرما میرے خبیب الرحم دے درجے اللہ بلند فرما میرے حق نواز جھنگوی دے اللہ درجے بلند فرما یا اللہ دعوات درخواست تا کیتیاں اللہ اپنی رحمت نال دعوات قبول فرما اپنے فضلان دی خیر پا کر اللہ سر دعوات قبول فرما یا اللہ میرے سارے بیران تندرست شباہ عطا فرما یا اللہ میرے خاجی بشیر نو اپنی رحمت نال مکمل تندرست عطا فرما اللہ یا اللہ میرے اللہ شہر مجھ بین اللہ برکت آت فرما یا اللہ میرے بیر مولانا محمد تیمہ سیب دی اللہ زندگی دراز فرما یا اللہ میرے سر پرست دی اللہ زندگی دراز فرما یا اللہ قائد ان اہل حدیث یوت فور دی جوان مرکد جمعیت اہل یا اللہ مولانا سلطان محمود پیر بجی دن شاہ صاحب دی اللہ درجے بلند فرما یا اللہ مولانا عبد الرزاق صاحب یا اللہ جو فوت ہو گئے اللہ درجے بلند فرما مولانا عبد الرحمان کے لانی دی اللہ درجے بلند فرما مولانا دعو صاحب فرو قاباد والے یا اللہ فوت ہو کہ تیرے حضور پہنچ گئے اللہ تن درجے بلند فرما یا اللہ میرے بیر حج یوسف وند بچہ تیرے حضور دعا درخواست لے کر کے آیا یا اللہ خون درجے بلند فرما یا اللہ تمام بیمار انشفہ اطاف فرما یا اللہ تمام بچیا انو نیک فرما حدایت والا بنا سڑھی دعا اپنے فضلان اللہ قبول فرما اے خالی خات اللہ رحمت بھربور فرما درجات دیا اللہ بلند دیا اطاف فرما یا اللہ اس مسجد نرہ دی دنیا تک آباد فرما یا اللہ اے میرون کا لگی رہن اللہ تا قیام قیامت نرون کانو دوام اطاف فرما قرآن پڑی ہندہ رخ خلاص ہندے رہیں یا اللہ اے میرے تیرے ویر محبت پیار کرن والے اللہ تیرے بندے میرے ویر اللہ تیری محبت والے تیرے پیار والے یا اللہ تیرے پیار والے تیری محبت والے اے میرے تیرے رستے خرچ کردے رہن اللہ تو اپنی رحمت نال قبول فرما انہا پیار اندھے پیار مولا قبول فرما اللہ راضی ویر اپنی رضا رحمت عطا فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ساڑے جیہ گناہ گار کوئی نہیں اللہ تیرے جیہ بخش انہار کوئی نہیں مولا تو اپنے بندے دے گناہ معاف کر دے نال ساڑے گناہ غلطیاں معاف فرما سختیاں دور فرما پریشانیاں رفع فرما درجات دیا بلندیاں عطا فرما اللہ راضی ویر اپنی رضا رحمت عطا فرما صلی اللہ تعالی اللہ اللہ